اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه اما بعد آج ہم انشاءاللہ سورة ساد جو ہے اس کی آیت نمبر 41 سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ سورة ساد کی آیت نمبر 41 سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وذکر عبدنا ایوب اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بندے ایوب کو آپ یاد کیجئے اذنا دا ربہو جب انہوں نے اپنے رب کو بکارا انی مسنی الشیطان بن اس من وعداب کہ یقیناً شیطان نے مجھے تکلیف بھی دی ہے اور دکھ بھی دیا ہے مجھے بیماری لاکھڑی کی ہے ارکد برجلکا ہاذا مغتسل بارد و شراب اللہ نے جواب دیا ارکد برجلکا اپنے پاؤں کو زمین پر ماریے یہ غسل کے لئے پانی ہے بارد و شراب اور پینے کے لئے بھی پانی ہے تو حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف کا پہلے بھی ذکر ہو چکا تو انہوں نے جب اللہ تعالی سے دعا مانگی کہ اللہ تعالی میری تکلیف کو دور کر دیجئے تو اللہ نے کہا زمین پر پیر ماریے تو انہوں نے زمین پر جب پیر مارا تو وہاں سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا اور اس چشمے سے تھنڈا پانی نکل رہا تھا اور میٹھا پانی تھا تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اس میں غسل کیجئے اور اس پانی کو پیئے تو جب انہوں نے غسل کیا اور اس پانی کو پیا تو اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کی بیماری کو دور کر دیا وَوَحَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا اور ہم نے ان کو عطا کیا ان کے اہلِ خانہ ان کی فیاملی وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ اور ان کے ارس جیسے اور بھی ان کے ساتھ رَحْمَةً مِّنَّا یہ ہماری طرف سے رحمت تھی وَذِكْرَ لِعُلِ الْعَلْبَابِ نَصِيحَتِ عقل والوں کے لئے تو حضرت عیوب علیہ السلام کے اہل و ایال بھی ان سے دور ہو گئے تھے تو بعد میں جب وہ ان کی اللہ نے بیماری صحیح کی تو اللہ نے مزید ان کو فیملی اتا کی اولاد اتا کی اور اس کے بعد مزید اللہ نے بہت سی اور بھی بیٹے اتا کی اور بہت اللہ نے ان پر پھر رحم و کرم فرمایا وَخُدْ بِيَدِكَ وِخْثًا اور آپ اپنا جھاڑو ہاتھ میں لیجئے فَضْرِبِّهِ اس جھاڑو کے ساتھ ان کو ماریے وَلَا تَحْنَثْ اور نَا آپ قسم توڑیے اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرَا بے شک ہم نے اس کو سابر پایا ہے نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ عَوَّابِ کتنا اچھا وہ بندہ تھا اور اِنَّهُ عَوَّابِ بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے تو حضرت عیوب علی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں ایک دفعہ ان کی گرمہ گرمی ہوگی اپنی اہلیہ سے تو انہوں نے قسم کھالی کہ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو میں تمہیں سو درے لگاؤں گا سو دفعہ چھڑی سے ماروں گا اب جب وہ ان کو اللہ تعالی نے شفاہ دے دی تو ان کو ندامت ہوئی کہ اب میں نے قسم کھالی ہے اور میں اپنی بیوی کو ماروں گا تو اللہ نے کہا آپ ایسا کریں اپنی قسم کو نہ توڑی بس ایسا کریں کہ ایک جھاڑو سے لے لیں چھوٹے چھوٹے تنکے ہوں اس میں نرم سے آپ ان کو وہ سو تنکے ہوں اور ایک دفعہ بس آپ ان کو ہلکا سا ایسے ہٹ کر دیں تو اس سے آپ کی قسم توڑی ہو جائے گی وَذْكُرْ عِبَادَنَا عِبْرَحِيم اور یاد کریں ہمارے بندے ابراہیم علیہ السلام کو وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ اِسْحَاقُ وَيَعْقُوبَ بڑے مضبوط ہاتھوں والے اور بصیرت والے لوگ تھے اِنَّا اَخْلَصْنَا هُم بِخَالِصَتٍ ہم نے ایک خاص صفت کے ساتھ ان کو ممتاز کیا تھا اور مبیز کیا تھا یعنی ہم نے ان کو خاص قوالیٹی دی تھی وہ کیا قوالیٹی تھی ذکر الدار وہ آخرت کے گھر کو بہت زیادہ یاد کیا کرتے تھے آخرت کے گھر کو یاد کرنے والے لوگ تھے وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ اور یقیناً وہ ہمارے نزدیک بہت ہی اچھے چنے ہوئے لوگ تھے وَذْكُرْ إِسْمَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَلْكِفْلِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسمائیل کو یسع کو اور ذُلْكِفْلِ کو یاد کیجئے یہ نبیوں کے نام وَكُلُّمْ مِنَ الْأَخْيَارِ اور یہ سب کے سب اچھے لوگ تھے حَذَا ذِكْرٌ یہ ایک نصیحت ہے وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ الْحُسْنَ مَعَابِ اور یقیناً پرہیزگاروں کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ ہے جناتِ عَدْنِن وہ اچھا ٹھکانہ کونسا ہے اللہ کہتے ہیں وہ ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں مُفَتَّحَتَ اللَّهُمُ الْأَبُعَابِ جن کے دروازیں ان کے اوپر کھول دیئے گئے ہیں مُتَّقِئِينَ فِيهَا وہ اس میں تقیہ لگائے ہوں گے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاقِحَتٍ اس میں وہ مختلف پھلوں کو اپنے پاس بلائیں گے ان کا تقاضہ کریں گے اس کی چاہت کریں گے کثیرت بہت سے پھل وَشَرَابِ اور مختلف مشروبات جو ہیں ڈرنکس جو ہیں وہ بھی پینے کی تمنہ کریں گے اور اس کے لیے پکاریں گے بلائیں گے تو اللہ ان کو اطاہ کریں گے ظاہر وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اَطْرَابِ اور ان کے پاس اپنی نظروں کو نیچے جھکانے والی ہم عمر بیویاں ہوں گی اطراب کا مطلب باتا ہے ہم عمر بیویاں یعنی جو انسان کی ہم عمر ہوتی ہے ناپسند کو سمجھ سکتی ہے یعنی ان کے انٹرسٹ جو ہیں وہ ظاہرہ ایک جیسے ہوتے ہیں اگر بلکل چھوٹی ہو تو ظاہرہ وہ جوانی کے تقاضوں کو سمجھ نہیں پاتی اور اگر بہت بڑی ہو جائے تو ظاہرہ اس کے اندر وہ جوانی کی چاہت ختم ہو جاتی ہے تو ہم عمر کا مطلب یہ ہے کہ قریب قریب عمر والی بیویاں ہوں گی اور خاص ان کی بات یہ ہوگی کہ اپنی نظروں کو جھکانے والی ہوں گی یہ ہے جو تم سے وعدہ کیا گیا لیوم الحساب قیامت کے دن حساب کے دن قیامت کے دن حساب کے دن کا تم سے یہ وعدہ کیا گیا یقینا یہ ہمارا رزق ہے ان کے لیے اور یہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں اور یہ بے شک سرکشوں کا بہت برا ٹھکانہ ہے اب اللہ تعالیٰ جو سرکش ہوں گے مجرم ہوں گے ان کے ٹھکانے کی بارے میں بات کرتے ہیں جہنمہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے یسلونہا وہ اس میں داخل ہوں گے فبئس المحاد اور بہت ہی برا فرش ہے بہت برا ٹھکانہ ہے حادہ یہ فلیدوقوہ پس اس کو چکھو تم حمیم وغساق یہ پانی ہے گرم اور اسی طریقے سے پیپ ہے زخموں سے جو گند نکلتا ہے اس کو پیپ کہتے ہیں وآخر من شکل ہی ازواج اور اس کے علاوہ اس کی شکل کی کئی قسمیں اور بھی ہوں گی یعنی اس دن عذاب کی مختلف شکلیں ہوں گی یہ ایک جماعت ہے جو تمہارے ساتھ جہنم میں داخل ہو رہی ہے ان کے لئے کوئی ویلکم نہیں ہے کوئی فراخی نہیں ہے کیونکہ یہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں یعنی جب جہنمی جائیں گے تو ان کے ساتھ ایک اور جماعت جائے گی وہ کونسی جماعت ہوگی جو ان کے فالوورز ہوں گے تو سب سے پہلے اللہ سرداروں کو بھیجیں گے جہنم میں ان کو بھینگیں گے جہنم میں اس کے بعد ان کے فالوورز کو بھی جہنم میں پھینکا جائے گا اور ان کے لئے کوئی ویلکم نہیں ہوگا وہاں پہ ان کو کوئی بہت اچھے طریقے سے نہیں ویلکم کیا جائے گا بہت ظلیل و رسوہ کیا جائے گا وہ کہیں گے تمہارے لئے کوئی فراخی نہیں ہے تمہارے لئے کوئی ویلکم نہیں ہے سردار جو ہیں اپنے ان کو فالوورز کو کہیں گے تمہارے لئے کوئی فراخی نہیں ہے تم بھی ہمارے ساتھ ہی ہو تمہاری وجہ سے ہی تم ہی ہمیں یہاں پہ لے آئے ہو تمہاری مسیبت کی وجہ سے تمہارے جو عمال تھے ان کی وجہ سے ہم یہاں پہ پڑھیں یعنی ایک دوسرے کو بلیم کرنا شروع کر دیں گے فَبِئْسَ الْقَرَا تو کتنا ہی بُرَا ٹھکانہ ہے قَالُوا رَبَّنَا وہ کہیں گے اے ہمارے رب مَن قَدَّمَ لَنَا هَذَا جو ہمارے لئے منصیبت آگے لے کے آیا ہے فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّار تو ان کو بھی آپ ایسا کیجئے دگنا عذاب دیجئے وَقَالُوا اور وہ کہیں گے مَا لَنَا لَا نَرَا رِجَالًا کیا ہے میں وہ ہمیں شخص نظر نہیں آتا وہ لوگ ہمیں نظر نہیں آتے قُنَّا نَعُدْهُم مِّنَ الْأَشْرَار جن کو ہم برے لوگ سمجھا کرتے تھے یعنی برے لوگ قیامت کے دن کہیں گے وہ جو ہم جن کو برا سمجھتے تھے وہ نظر نہیں آرہے آج یعنی برے لوگ برے کن کو سمجھتے ہیں اچھے لوگوں کو وہ اچھے لوگ کدھر تھے وہ جنت میں ہوں گے اَتَّخَدْنَاهُمْ سِخْرِيًا کیا ہم نے ان کا مزاق اڑایا تھا اَمْزَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَوْصَار یہ ہماری آنکھیں ان سے پھر گئی ہیں کیا وہ ہماری آنکھوں سے دور ہو گئے آج یا پھر وہ ہم جو ان کے ساتھ مزاق اڑایا کرتے تھے وہ اصل میں نیک لوگ تھے اِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌ تَخَصْمُ أَهْلِ النَّارِ اللہ فرماتے ہیں جہنمیوں کا آپس میں جو جھگڑا کرنا یقیناً حق ہے قُلْ اِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے میں تو صرف ڈرانے والا ہوں وَمَا مِنْ إِلَاهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارِ اور اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں وہ اللہ جو اکیلا بھی ہے اور قہار ہے بڑا زبردست ہے رَبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جو آسمان اور زمین کا رب ہے آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی رب ہے وَمَا مَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارِ اور جو ان دونوں کے درمیان ہیں ان کا رب ہے اور بہت ہی غالب ہے اور بہت ہی بخشنے والا بھی ہے قُلْ هُوَ نَبْعُنْ عَظِيمُ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے وہ بہت بڑی خبر ہے یعنی قیامت جو ہے وہ ایک بہت بڑی خبر ہے اَنْتُمْ عَنْهُمْ عَرِضُونَ لیکن تم سب اس سے کیا کر رہے ہو اعراض کر رہے ہو مو پھر رہے ہو مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَئِ الْعَالَى اَذِي اَخْتَصِمُونَ مجھے کوئی خبر نہیں کہ آلہ مجلس کے جو فرشتیں ہیں جب وہ آپس میں جھگڑتے ہیں ان کے بارے میں یعنی جب بھی فرشتوں کا آپس میں کسی معاملے میں آپس میں کوئی ڈسکشن ہوتی ہے کوئی بحث و مباعثہ ہوتا ہے کسی بھی معاملے میں وہ وحی کے معاملے میں یہ کسی بھی معاملے میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ مجھے کچھ نہیں بتا ان کے بارے میں مجھے تو نہیں بتا آسمانوں کی خبریں کیا ہیں اِنْ يُوحَا اِلَيَّ میری طرف تو صرف وحی کی جاتی ہے اِلَّا أَنَّمَا أَنَ نَذِيرٌ مُبِينٌ اور یہ کہ میں صرف ایک برانے والا ہوں صاف صاف اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِ جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو اِنِّي قَالِكُمْ بَشَرًا مِّنْ طِين کہ بے شک میں ایک بشر انسان بنانے والا ہوں مٹی سے فَإِذَا سَوَّئِتُ جب میں اس کو درست کر دوں وَنَفَقْتُ فِيهِمِ الرُّوحِ اور اس میں اپنی روح کو پھونک دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو تم اس کے لئے سردے میں گر جانا فَسَدَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ سب فرشتوں نے اس کے لئے سردہ کیا سب کے سب نے اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس کس چیز نے تجھے منع کیا اس کو سردہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اس سے پتا چلا حدیث میں بھی آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا کیسے پیدا کیا کہ ما یلی کو بھی شان ہی جیسے اللہ کی شان کے لائے لیکن اپنا نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا استقبرتا ام کنتا من اللہ کہتے ہیں میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا تو نے پھر بھی تکبر کیا استقبرتا ام کنتا من العالین کیا تو نے تکبر کیا یا تم بہت بلندرجے والے ہیں اپنے آپ کو تم بہت انچا سمجھتے ہو قال انا خیرم من اس نے کہا جی میں اس سے بہتر ہوں خلقتنی من نارن آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا وخلقتہ من تین اور آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا قال فخرج منہا فئنک رجین اللہ نے کہا یہاں سے نکل جاؤ کیونکہ تم رجم کیے گئے ہو ددکارے گئے ہو وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينَ اور تم پر میری لانت ہوگی قیامت کے دن تک قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اس نے کہا اے میرے اللہ اے میرے رب مجھے محلت دیجئے قیامت کے دن تک قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ اللہ نے کہا جاؤ تمہیں محلت دی گئی الٰ يوم الوقت المعلوم ایک وقت معین تک ایک مقررہ مدت تک تمہیں اللہ نے محلت دے دی قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اس نے کہا اے اللہ تیری عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں ان سب کے سب کو گمراہ کر دوں گا اللہ فرمائیں گے یہ حق ہے اور میں بھی سچ بات کہتا ہوں اور وہ کیا بات ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَبِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ کہ میں ضرور جہنم کو بھروں گا تجھ سے اور ان میں سے جنہوں نے تیری پیروی کی سب کے سب سے جہنم بھر دوں گا قُل کہہ دیجئے ربی صلی اللہ علیہ وسلم مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ نہیں میں آپ سے سوال کرتا کسی عجر کا وَمَا أَنَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ اور میں کوئی تکلف کرنے والا بناوٹی کرنے والا نہیں ہوں جو بات ہے سیدھی سیدھی آپ کے سامنے اِنْهُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ نہیں یہ مگر تمام جہانوں کے لئے ایک نصیحت وَلَتَعْلَمُنَّنَا بَأَهُ بَعْدَحِينَ اور تم ضرور جان لوگے اس کا حال ایک وقت کے بعد ایک وقت انقریب آئے گا تمہیں سب کچھ حقیقت تمہارے سامنے واضح ہو جائے گی آگے سورة الزمر ہے یہ مکی سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا محرمان اور رحم کرنے والا ہے تنزیر الكتابی اس کتاب کا نازل کرنا مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ یہ اللہ کی طرف سے ہے وہ اللہ جو غالب ہے اور حکمت والا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ بے شک ہم نے تمہاری طرف کتاب کو نازل کیا بِالْحَقِّ حَقِّ سَاتھ فَاعْبُدِ اللَّهَ بس اللہ کی عبادت کرو مُخْلِصَلَّهُ الدِّين اپنی عبادت کو اس کے لیے اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الخالص یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خالص دین ہے یعنی اللہ ہی کے لیے خالص عبادت ہے اللہ ہی اس کا لائق ہے وَالَّذِينَ اتَّخَدُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَا اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی کو دوست اور حمایتی بناتے ہیں مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ ذُلْفَا اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر یہ کہ یہ ہمیں اللہ کے زیادہ قریب درجے کے اعتبار سے کر دیتے ہیں یعنی یہ ہمیں اللہ کے زیادہ قریب کر دیتے ہیں ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے اصل میں یہ اللہ کے ہاں ہمیں قریب کر دیتے ہیں یہ بڑے کومن مسکنسپشن ہے جو ہمارے ہاں بھی بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ اللہ کی ذات جو ہے نا وہ اتنی بڑی ہے اس تک دائریکٹ کیسے پہنچا جا سکتے ہیں تو ہمیں کوئی انٹرمیڈیریز کی ضرورت ہے درمیان میں کچھ سفارشیوں کی ضرورت ہے کچھ اسباب کی ضرورت ہے اور وہ اس طرح کی مثالیں دیتے ہیں وہ کہتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ نے چھت پہ چڑنا ہو تو کیا آپ سیڑی کے بغیر چڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اللہ کہتے ہیں مجھے پکارو میں تمہیں جواب دیتا ہوں تمہیں کسی سبب کی درمیان میں ضرورت نہیں ہے تمہیں کسی درمیان میں کسی انٹرمیڈیریز کی ضرورت نہیں ہے داریک مجھ سے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا تو وہ کھتے ہیں کہ ہم تو صرف ان کو اور آج بھی یہی کہتے ہیں آپ ان سے کہیں جو ان کی عبادت پوجہ کرتے ہیں کبھی یہ قبروں والوں کے پاس جاتے ہیں آپ ان سے کہیں تم ان کی عبادت کرو کہتے ہیں استغفروا اللہ ہم افیادت صرف اللہ کی کرتے ہیں پھر کیا کر رہے ہو کہتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں ان کے ذریعے ملہ کے پاس پہنچتے ہیں سیم آرگیومنٹ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فی اختلفون اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کریں گے جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں ان اللہ لا یهدیمنہ وقاذب ونکفار بشک اللہ نہیں ہدایہ دیتا جو جھوٹا ہے اور ناشکرہ لو اراد اللہ ان یتخید ولدن اگر اللہ چاہتا اپنے کوئی اولاد بنانا اللہ جس کو چاہتا اپنی اولاد میں سے چن لیتا اللہ کی مرضی اگر اللہ اولاد کسی کو بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے کسی کو چاہتا بنا لیتا سبحانہو لیکن اللہ نے نہیں بنائی وہ پاک ہے اس سے واللہ الواحد والقہار وہ اللہ اکیلہ ہے اور القہار بڑا زبردست ہے یعنی اس کو ضرورت نہیں جو زبردست جو قہار زیادہ اس کو کیا بیٹے کی ضرورت خلق السماوات والارض بالحق اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ یکور اللیل علی النہاری و یکور النہار علی اللیل وہ لپیٹتا ہے رات دن پر اور دن کو لپیٹتا ہے رات پر وسخر الشمس والقمر اور اس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو یہ جو لپیٹنے ہیں رات کو دن پر اس سے علماء نے استدلال کیا ہے ہمارے اکثر علماء کی رائیہ تھی کہ جو زمین ہے وہ گول ہے زمین جو گول ہے بعض علماء نے اس آیت سے استدلال کیا تھا صرف آج کل کے دور میں نہیں بہت پہلے جب سائنس نے یہ ترقی کی نہیں تھی اور یہ دیکھا ہی نہیں تھا ابھی جا کے ایکچوئل میں کے زمین گول ہے تو بعض علماء نے ہمارے کلاسی کر اور بعض نہیں بلکہ اکثر علماء کی رائیہ تھی خاص طور پر امام بن حزم رحمہ اللہ جیسے پرانے سکولرز جو ہیں انہوں نے ابھی تک اس بارے میں لکھا ہوا ہے ان آیات کی حوالے سے اللہ کہتے ہیں کلوں یجری لے اجل مسمع ہر ایک یعنی سورج اور چاند وہ چلتے ہیں ایک مقررہ مدد تک چل رہے ہیں خبردار یاد رکھو وہی غالب اور بخشنے والا ہے خلقکم من نفسی واحدہ اس نے پیدا کیا تمہیں ایک جان سے درمی حادت آدم سے پھر اس نے بنایا تمہارے لئے اس کا جوڑا اور اس نے بھیجا تمہارے لئے چپائیوں میں سے ثمانیت ازواج آٹھ جوڑے اچھا آٹھ جوڑوں کا پہلے ذکر ہو چکا ہے کون کون سے جوڑے ہیں جی بھیج بکریوں کے دو دو چار اور اونٹ اور گائیوں کے دو دو تو یہ آٹھ ہو گئے یخلقکم اسے پیدا کیا تمہیں وہ پیدا کرتا ہے تمہیں فی بطونی امہاتکم تمہاری ماں کے پیٹوں میں خلقم من بعد خلقن ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت یعنی ماں کے پیٹ کے اندر انسان کی کیفیت بدلتی رہتی ہے فی ظلمات سلاس تین اندھیروں میں یعنی ماں کے پیٹ میں تین اندھیرے ہوتا ہے وہ تین اندھیرے کیا ہے اب اس کی علماء نے مختلف تفصیلات بیان کی ہیں بس اللہ تعالی نے بیان کر دیا تین اندھیرے ہیں تین اندر غلاف ہیں جن کے اندر بچہ ہوتا ہے ذالکم اللہ ربکم یہی اللہ ہے جو تمہارا رب ہے لہو الملک اسی کے لیے بادشاہت ہے لا الہ الا ہو نہیں ہے اس کے سوا کوئی معبود فَأَنَّا تُصْرَفُونَ تو پھر تم کہاں پھیرے جاتے ہو اِن تَكْفُرُو اگر تم نہ شکری کرو گے فَأِمْنَ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ تو اللہ کو تمہاری ضرور نہیں ہے اللہ تم سے مستغنی ہے اللہ تم سے بے نیاز ہے وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ اور وہ اپنے بندوں سے کفر کو پسند نہیں کرتا وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ اگر تم شکر کرو گے وہ پسند کرتا ہے اس چیز کو تمہارے لیے یعنی اگر تم شکر گزار ہوگی اللہ کو یہ بات تم سے اچھی لگتی ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَأُخْرَا اور نہیں کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ اٹھائے گا کسی دوسرے کا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ پھر تمہارے رب کی طرف تمہارا لوٹنا ہے فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پس وہ تمہیں خبر دے گا اس کی جو تم عمل کرتے ہو اِنَّهُ عَلِيمٌ بِدَاتِ الصُدُورِ بے شک وہ جاننے والا بے شک وہ جاننے والا ہے سینوں کے بیدوں کو وَإِذَا مَسَّلْ انسانا پوشیدہ چیزوں کو پوشیدہ باتوں کو وَإِذَا مَسَّلْ انسانا اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچے وَإِذَا مَسَّلْ انسانا ضُرٌ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے دعا ربہو منیباً إِلَيْهِ تو اپنے اللہ کو پکارتا ہے اس کی طرف ہی رجوع کرتے ہوئے صرف اللہ کو پکارتا ہے سب کو بھول جاتا ہے اور ثُمَّ اِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ جب اسے اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوْ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلِ اس ذات کو بھول جاتا ہے جس کو وہ پہلے اپنی تکلیف کی وقت پکار رہا تھا پہلے سبحان اللہ دیکھیں کیسے انسان نشکرہ ہے اللہ کی طرف سے کوئی مشکل آئی فوراً صرف اللہ تعالی اللہ کی یاد آتی ہے یعنی انسان ہمیشہ 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 اللہ کو صرف تکلیف میں یاد کرتا ہے بائی دوئے آپ نے پہلے بھی پیچھے آیات میں پڑھ لیا ہے تکلیف میں صرف اللہ کو یاد کرنا یا دعائیں کرنا جب انسان کو صرف یعنی دعا صرف اس وقت کرنا جب انسان کو ضرورت ہو یا صرف تکلیف میں دعا کرنا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا یا رونا یہ تو کفار مکہ اور مشرقین بھی کیا کرتے تھے ہم پڑھ کے نہیں آئے پیچھے کہ جب وہ اس میں کشتی میں ہوتے تھے اور طفان آ جاتا تھا تو کیا کہتے تھے وہ صرف اللہ کو پکارتے تھے خالصتا اللہ کو وہ بھی اللہ دعا کو پکارتے تھے لیکن جب وہ اللہ تعالی ان کو نجات دیتے تھے عام دنوں میں تو اللہ کے ساتھ ناشکری کرنا شکری کر دیتے تھے تو انسان ہم بھی ایسے ہی ہیں جب ہمیں کوئی مشکل آتی ہے تب ہی ہم اللہ کے سامنے جاتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے جب آپ کو جب مشکل جاتے ہیں اس طرح تو کافر بھی کرتے ہیں سبحان اللہ تو اصل میں مومن کا کمال یہ ہے کہ وہ شئے خوشی ہو چاہے مشکل ہو وہ ہمیشہ اللہ کے سامنے گڑ گڑ آتا ہے اللہ کہتے ہیں پھر اس کو بھول جاتا ہے جس کو انہوں نے پہلے پکارا ہوتا ہے مشکل میں وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا اور پھر وہ بناتا ہے اللہ کے لئے شریک لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ تاکہ وہ گمراہ کریں اس کو اللہ کے راستے سے قُلْ تَمَتَّعَ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا اللہ کہتے ہیں فائدہ اٹھالو اپنے کفر کا تھوڑا سا کچھ نہ کچھ تمہیں ہو سکتا فائدہ مل جائے دنیا میں اِنَّكَ مِنْ اَصْحَابِ النَّار آخر کار تم دوزخی ہو سب کے سب اَمَّنْ هُوَ قَانِتُنْ آنَا الْلَيْلِ کیا وہ شخص جو عبادت کرنے والا ہے راتوں کی گھڑیوں کو رات کی گھڑیوں میں رات کے اندھیروں میں اللہ کے سامنے کڑے ہونے والا ہے ساجدن سجدہ کرنے والا ہے وَقَائِمًا اور قیام کرنے والا ہے يَحْذَرُ الْآخِرَتَ وہ ڈرتا ہے آخرت سے وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّ اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ این نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے کیا وہ برابر ہو سکتے یعنی یہ وہ بندہ ہے جس کو حقیقت کا علم ہے اور اس حقیقت کا اثر اس کی زندگی پر ہوتا ہے وہ رات کو اس کو حقیقت سونے نہیں دیتی یعنی آخرت کی سچائی اور آخرت کی حقیقی اس کو رات کو سونے نہیں دیتی وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے روتا ہے سردے کرتا ہے قیام کرتا ہے لیکن وہ بندہ جو جاہل ہے غفلت میں پڑا ہوا ہے جس کو پروائی کوئی نہیں ہے اللہ کہتے ہیں کبھی یہ برابر ہو سکتے ہیں کبھی نہیں برابر ہو سکتے ہیں یہ نصیحت ہے اور اس نصیحت کو صرف قبول کرنے والے کون لوگ ہیں جو اقل والے اور سمجھدار ہیں قل یا عبادِ اللَّذِينَ آمَنُوا ان سے کہہ دیجئے اے میرے بندو اللَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان لے گیا ہے اتَّقُوا رَبَّكُمْ اے مُؤْمِنُوا اپنے رب سے ڈرُو لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَا جنہوں نے اس دنیا میں اچھا اس دنیا کی زندگی میں کوئی اچھا کام کیا تو ان کے لئے بھلائی ہے ان کے لئے اچھائی ہے اچھائی وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَا اور اللَّهِ کی زمین بہت وسیع ہے یعنی کیا ممکن ہے این ممکن ہے آپ دنیا میں اچھے کام کرو اللہ ضرور دنیا میں بھی آپ اس کا فائدہ دیں گے بے شک پورا پورا بدلہ دیا جائے گا صابروں کو ان کا عجر یعنی پورا پورا بدلہ یا پورا پورا عجر دیا جائے گا صابروں کو بغیر حساب بغیر حساب کے فرما دیں کہ مجھے حکم دیا گیا مخلصا لہ الدین خالص کرتے ہوئے اس کے لئے عبادت یا دین کو دین سے مراد یہاں پہ عبادت ہے یعنی مجھے حکم دیا گیا کہ جب بھی میں عبادت کروں صرف اللہ کی کروں وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ اور مجھے اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلا فرما بردار اللہ کے سامنے سب سے پہلا مسلمان میں ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے قُلْ کہہ دیجئے اِنِّ اَخَافُ مجھے ڈر لگتا ہے اِنْ عَصَيْتُ رَبِّ کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيم کسی سے ڈر لگتا ہے بڑے دن کے عذاب سے یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہیں لیکن نبی کے موں سے بھی اللہ نے نکلوایا کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے بھی بڑے دن کا عذاب پکڑ سکتا ہے تو ہم جیسے کون ہے جی ہم اللہ معاف کرے ہماری کیا حسیت ہے جب نبی کی ذات کے موں سے اللہ نے یہ قرآن مجید میں نکلوا دیا تو ہم کون ہے ہم تو کچھ بھی نہیں ہے ہم کس کی حیث کی مولین قول اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اللہ اعبد مخلصا لہ دینی اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے لئے میں اپنی عبادت کو خالص کرتا ہوں فاعبدو ما شئتم من دونی اب تمہاری مرضی ہے اس کے علاوہ جس کی تم نے عبادت کرنیے کر کے دیکھ لو ان الخاسرین الذین قسروا انفسہم یہی وہ لوگ ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں اور گھاٹے میں ڈال دیا وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اپنے اہل و ایال کو بھی انہوں نے تباہ کر دیا قیامت کے دن یہی لوگ ہیں جو اپنے اہل و ایال کو اور اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیں گے عَلَى ذَلِكَ هُوَ الْخُسْوَانُ الْمُبِينِ خبردار یہ سب سے بڑی اور سب سے واضح قسم کی گھاٹا اور نقصان ہے لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ذُلَلٌ کیوں یہ سب سے بڑا نقصان ہے اس لیے کیونکہ قیامت کے دن ان کے عمل کی وجہ سے لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ذُلَلٌ مِّنَ النَّار ان کے اوپر آگ کا سائیہ ہوگا سائیبان ہوگا یعنی آگ کی چھت ہوگی وَمِنْ تَحْتِهِمْ ذُلَل زمین سے بھی ان کو آگ پکڑے گی ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَةً اللہ کہتے ہیں یہ ڈراتا ہے اللہ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو یَا عِبَادِ فَتَّقُونَ اب اے بندوں میرے اے میرے بندوں اللہ سے ڈر جاؤ فَتَّقُونَ ہی سب کے سب ڈرو وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اور وہ لوگ جو بچتے ہیں تاغوت سے شیطان سے بچتے ہیں اپنے آپ کو بچاتے ہیں اَنْ يَعْبُدُوهَا کہ کہیں ہی اس کی عبادت نہ کر بیٹھیں وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ اور وہ رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف لَهُمُ الْبُشْرَا ان کے لئے خوشخبری ہے فَبَشِّرِ عِبَاد میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجئے الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ وہ میرے بندے جب بات سنتے ہیں اللہ کی تو بہت خوب غور و فکر سے بات سنتے ہیں فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ اور اس کی بہترین بات پر عمل کرتے ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ بات پیش کا حکم دیتے ہیں اس کو خوب غور سے سنتے ہیں اور بہترین انداز سے اس کے بہترین آسپیکٹ پر عمل کرتے ہیں اُلَائِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهِ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے وَأُلَائِكَ هُمُ الْبَابُ اور یہی وہ لوگ ہیں جو عقل والے ہیں اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ قِلِمَةُ الْعَدَابِ اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کیا وہ شخص جس پر آپ کے رب کا حکم عذاب کا واقع ہو چکا لکھا جا چکا کہ اس بندے کے اوپر عذاب آنے والا ہے اَفَأَنْتَ تُنْقِدُ مِنْ مَنْ فِي النَّارِ تو کیا تم اس کو آگ سے بچا سکتے ہو وہ آگ میں گرنے سے آپ ان کو بچا سکتے ہیں نہیں بچا سکتے ہیں جن پر اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ جہنمی ہے لَاكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ لیکن وہ لوگ جو ڈرے اپنے رب سے لَهُمْ غُرَفُمْ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفُمْ مَبْنِيَا ان کے لیے بنے بنائے بالا خانے ہیں ایک دوسرے کے اوپر یعنی ان کے اوپر ان کے لیے بڑے بڑے محلات ہیں جو بنے بنائے ان کے لیے تیار شد ہیں تجری من تحتیہ الانہار اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں وَعَدَ اللَّهُ یہ اللہ کا وعدہ ہے لَا يُخْلِفُ اللَّهُ المِعَاد اللہ کبھی اپنے والد کی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے اَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَائِ مَآ کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالی نے نازل کیا آسمان سے پانی فَسَلَكَهُ يَنَابِعَ فِي الْأَرْضِ پھر چلایا اس کو چشم زمین میں زمین میں چشم منا زمین میں اس کو چشموں کی صورت میں چلایا ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا پھر وہ نکالتا ہے اس سے کھیتی کو مختلفاً الوانہو مختلف رنگوں کی ثُمَّ يَهِجُ پھر وہ کھیتی خوش ہو جاتی ہے فَتَرَاهُ مُصْفَرًا آپ دیکھتے ہیں کہ وہ زرد پڑ جاتی ہے پیلی ہو جاتی ہے ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامَ پھر وہ اس کو چورا چورا کر دیتا ہے اِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَ اس میں نصیحہ تک اس کے لیے لِعُلِ الْأَلْبَابِ اقل والوں کے لیے کیا مطلب ہے یعنی ہر وہ چیز جس کو اللہ پیدا کرتا ہے اس کو ایک عروج آتا ہے اور اس کے بعد الٹیمیٹلی اس کو زوال آتا ہے لیکن پھر اللہ اس کو دوبارہ زندہ کریں گے انسان کی زندگی بھی ایسی ہے فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ پس کیا وہ شخص جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا سبحان اللہ یعنی جس بندے کو اللہ نے ہدایت دینی ہوتی ہے ہم پہلے بھی بڑھ چکے فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَحْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ جس کو اللہ تعالی ہدایت دینا چاہتے اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے کیا مطلب ہے یعنی اسلام کی باتیں اس کو سمجھانا شروع ہو جاتی ہیں اس کا دل اسلام کی باتوں پر مطمئن بھی ہوتا ہے خوش بھی ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی توفیق ہوتی ہے فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے رہنمائی کے نور پر ہے فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ خرابی ہے اس شخص کے لیے جس کا دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو گیا یعنی اس کا دل بجائی ہے کہ وہ اس کو قبول کرتا یعنی ایک وہ بندہ جس کا دل اللہ نے کھول دیا اسلام کے لیے دین کے لیے اپنی رضا کے لیے اور ایک وہ بندہ ہے جب اللہ کا ذکر آیا بجائی ہے کہ اس کا دل نرم ہوتا اس کا دل مزید سخت ہو گیا وہ اور نافرمانی میں پڑ گیا اُلَائِكَ فِي ضَلَالِ مُبِينِ یہی وہ لوگ ہیں جو کھولی گمراہی میں ہیں اللہ نزل احسن الحدیث اللہ ہے جس نے نازل کیا بہترین کلام کون سا کلام یہ قرآن کتابا جو ایک کتاب ہے ایک قرآن ہے متشابہم مثانی اس کی جو آیات ہیں وہ آپس میں ملتی جلتی بھی ہیں اور بار بار دھرائی جاتی ہیں آپ دیکھیں کتنی دفعہ ہم ایک ہی آیات کو مختلف آیات کو مختلف طریقے سے دھرائے ہیں یہ قرآن کی شان ہے تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں جب ان آیات کو سنتے ہیں تو ان کی جو جلد ہے اس کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں ان کو گوز بمز ہوتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ثُمَّتْ اللَّهُ کے ڈر سے ثُمَّتْ عَلِينُ جُلُودُهُمْ پھر نہ صرف ان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں بلکہ ان کی جلد نرم ہو جاتی ہے کس لیے؟ اور ان کے دل بھی نرم ہوتے ہیں کس لیے؟ الَا ذِكْرِ اللَّهُ 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 کے ذکر سے وَعَلِكَهُدَ اللَّهُ یہی اللہ کی ہدایت ہے یهدی بھی مئیشا یعنی کوئی بندہ جانا چاہتا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں کے نہیں تو یہ اس کے لیے ایک ٹیسٹ ہے اگر اللہ کا ذکر کیا جائے اور اس کے دل در جائے اور اس کو خوف آئے اور اس کا دل نرم ہو جائے اس کے آنکھوں سے آنکھوں سے آنا شروع ہو جائیں اور وہ اللہ تعالی کی اطاعت یہی وہ بندہ ہے جس کو اللہ نے ہدایت دی اور اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو اللہ غبرا کرنا چاہتا ہے اس کے لیے پھر کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہوتا کیا وہ بندہ جو بچاتا ہے اپنے چہرے کو برے عذاب سے قیامت کے دن یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جب کہا یہ ان ظالموں کی طرح ہو جس سکتا ہے جن کو کہا جائے گا ذوقو ما کنتم تقسیبون جو تم عمل کرتے ہو ان کا ذرا عذاب چکھو آج قذب الذین من قبلہم جتلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ تو ان پر آگیا عذاب منحیث لا يشعرون ایسی جگہ سے جہاں سے ان کو شعور بینی تھا فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزِيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا پس اللہ نے ان کو رسوائی کا مزا چکھایا اس دنیا کی زندگی دنیا میں بھی اللہ نے ان کو رسوائی کر دیا وَلَعَذَابُ الْآخِرَتِي اکبر اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑھا ہے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش وہ جانتے ہوتے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلْ اور یقینا ہم نے بیان کی لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال اتنی مثالیں بیان ہو گئی ہیں اب ایک بندہ جس نے اتنی مثالیں سن لی ہیں ابھی بھی اگر وہ اپنی زندگی کی اصلاح نہیں کرتا اس کی زندگی اس کے دل پر فرق نہیں پڑتا تو پھر اس کا دل کا کیا بات ہے لَعَلَّهُمْ يَتَذَكْرُنَ اللہ کہتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑے مختلف مثالیں اتنی ہر چیز کی مثال دے دی بار بار سمجھا دیا قرآن عربیا یہ قرآن ہے جو عربی ہے عربی زبان میں ہے غیر دیعی وجن اس میں کوئی کجی اور کوئی ٹیڑ نہیں ہے لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کرے ضرب اللہ مثلا رجلا فیہی شرکا اللہ بیان کرتے ہیں اللہ نے بیان کی ایک مثال اللہ ایک مثال بیان کرتے ہیں ایک شخص کی فیہی شرکا اُمُتَشَاکِسُونَ اس میں آپس میں شریک ہے زدی مالک ایک غلام ہے اللہ مثال دیتے ہیں ایک غلام ہے جس کے شریک ہیں اور وہ شریک آپس میں کیا کرتے ہیں اس کے مالک اس کے مالک ہے کئی مالک ہے ایک مالک نہیں کئی ملا اور وہ مالک سارے آپس میں کیا ہیں وہ لڑتے جگڑتے رہتے ہیں وَرَجُلًا سَلَمَلِّ رَجُلًا اور ایک بندہ ایک غلام ہے جو پورا کا پورا کسی ایک بندے کی ملکیت میں ہے اب ایک بندہ ہے جو غلام ہے اس کے کئی مالک ہیں اور مالک بھی آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور لڑنے کا نقصان کیا ہوتا اس بیچارے کو وہ کہتا تم ادھر جاؤ وہ کہتا تم نے اس کی بات کیوں سنی تم نے اس کی بات کیوں سنی ایک دوسرے سے وہ بیچارہ پستا رہتا درمیان میں ایک یہ وہ بندہ ہے اور ایک وہ بندہ جس کا صرف ایک مالک ہے اور ایک ہی آقا ہے پورا کا پورا اس کا ہے اللہ کہتے ہیں حلیستویانی مثالہ کہ یہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے اللہ نے اپنی مثال دی اور مشرقین کی مثال دی یہ جو جن کو اللہ کے علاوہ معبود بناتے ہیں اللہ کہتے ہیں کیا تمہیں اپنا اللہ پسند نہیں ہے کہ وہ تمہارا پورا کا پورا مالک بن جائے بجائیے کہ تم اپنے آپ کو ایسے معبودوں کے حوالے کر دیتے ہو جو اتنے لاغر اور اتنے کمزور ہیں بلکہ وہ آپس میں اتنی زدی اور جگڑالو ہے آپس میں جگڑتے رہتے ہیں جیسے اللہ نے کہا نا اگر اللہ تعالی اس دنیا میں اور بھی مزید اللہ کے علاوہ علاہ ہوتے تو آپس میں فساد پھیل جاتا آپس میں جگڑتے رہتے جگڑا کرتے آپس میں ظاہر ہے ایک کی کوشش ہوتی کہ میں اس کے اوپر غالب آجاؤں اور دوسری کی ہوتی کہ میں اس پر غالب آجاؤں اور وہ اس بیچارے کو ایک ہی بندہ ہوتا وہ ایک حکم دیتا چاند کو کہ وہ صوبہ گٹا یعنی چاند کو اس ٹھائم نکلے دوسرا کہتا ہے نہیں اس لیم نہیں اس لیم نکلنا تو آپس میں فساد اور لڑائی جھگڑا ہوتا تو اللہ کہتے ہیں کیا کون سی مثال بہتر ہے الحمدللہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے بل اکثر ہم لا یعلمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اِنَّكَ مَيِّتُن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فوت ہونے والے ہیں وَإِنَّهُم مَيِّتُون اور یہ بھی فوت ہونے والے ہیں پھر قیامت کے دن تم اپنے رب کے پاس جگڑا کرو گے اور پھر اللہ فیصلہ کریں گے پس اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے جھوٹ باندھا اللہ پر وَكَذَّبَ بِسْصِدْقِ اور اس نے سچائی کو جھٹلا دیا اِذْ جَاءَهُ جب وہ اس کے پاس آئی کیا جہنم کافروں کا ٹھکانہ نہیں وَالَّذِي جَاءَ بِسْصِدْقِ اور جو شخص آیا سچائی کے ساتھ وَصَدَّقَ بِهِ اور اس نے اس کی تصدیق بھی کی اُلَائِكَ هُمَ الْمُتَّقُونَ یہی وہ لوگ ہیں جو پرہزگار ہیں لَهُمَّا يَشَاءُونَ عِنْدَ یعنی وہ لوگ جنہوں نے نبی کی تصدیق کی وہ اور وہ لوگ جنہوں نے سچائی کو جھٹلایا یہ دونوں کیا ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لئے جہنم ہے جہنم ان کا ٹھکانہ ہے اور ان کے لئے یہی متقی ہیں ظاہر ہے ان کا ٹھکانہ جہنت ہے لَهُمَّا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے لئے ان کے رب کے پاس جو وہ چاہیں گے وہ ہے یعنی جو اللہ سے مانگیں گے اللہ ان کو دے گا ذالک جزاء المحسنین یہی جزاء ہے محسنین کی نیک لوگوں کی لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَىٰ الَّذِي عَمِلُوا تاکہ اللہ ان سے ان کے عامال کی برائی کو دور کر دے وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اور ان کو جزاء دیں ان کا عجر اس سے بہت بڑھ کر جو وہ عمل کیا کرتے تھے عَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافِنْ عَبْدَ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِ اور وہ آپ کو ڈراتے ہیں ان جھوٹے معبودوں سے جو اللہ کے سوا ہے بڑی عجیب بات ہے اللہ کو چھوڑ کے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو ڈراتے ہیں ان معبودوں سے جو اللہ کی سوا ہے وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ حَادِ اور جن کو اللہ گمراہ کر دے تو پس اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ مُضِل جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ زِنتِغَامِ کیا اللہ غالب اور بدلہ لینے والا نہیں ہے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ سَبْ کے سب کہیں گے اللہ نے قُلْ اَفْرَعَئِتُمْ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سبال اِنْ اَرَادَنِي اللَّهُ بِذُرِّن اگر اللہ تعالی مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے هَلْهُنَّ كَاشِفَاتِ وَذُرِّهِ تو یہ تمہارے معبود جو ہیں اس تکلیف کو مجھ سے دور کر سکتے اَوْ اَرَادَنِي بِرَحْمَتِن هَلْهُنَّ مُمْسِقَاتُ وَرَحْمَتِ اگر مجھے اللہ تعالی کوئی اچھائی دینا چاہے کوئی بلائی دینا چاہے تو کیا یہ تمہارے معبود اس بلائی کو مجھ سے دور کر سکتے روک سکتے نہیں قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ کہہ دیجئے مجھے اللہ ہی کافی ہے عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُون اسی پر بروسہ کرتے ہیں بروسہ کرنے والے قُلْ يَا قَوْمِ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میری قوم تم عمل کرو اپنی اپنی جگہ پر انی عاملون میں بھی اپنی اپنی جگہ پر عمل کرنے والا ہوں فَسَوْفَتْعَلَمُون پس انقریب تم جان لوگے مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ کہ کس کے پاس رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور کس پر دائمی عذاب اترتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بے شک ہم نے نازل کی آپ پر کتاب لِلنَّاسِ لوگوں کے لئے بِالْحَقِّ حَقِّ سَاتھ فَمَنِ اَحْتَدَا فَلِنَفْسِهِ جس نے ہدایت پائی اس کا فائدہ اس کی جان کو ہوگا وَمَنْضَلَّفَ إِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا جو گمراہ ہو گیا تو اس کی گمراہی کا نقصان اسی کی جان کے خلاف ہوگا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٌ اور نہیں ہے آپ ان کے اوپر کوئی نگہمان اللہ تعالیٰ ایک جان کو قبض کر دیتا ہے اس کے موت کے وقت وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا اور جو نا مرے اپنی نید میں فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ تو جس کی موت کا فیصلہ کیا تو اس کی نیند کو روک لیتا ہے وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّا اور وہ چھوڑ دیتا ہے دوسروں کو ایک وقت مقررات تک یعنی کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو جانوں کو قبض کرتا ہے موت کے وقت اور اسی طریقے سے اسے یہ بھی پتا چلا اور اللہ تعالیٰ نیند میں بھی جان کو قبض کر لیتا ہے یعنی سے پتا چلا کہ نیند بھی جو ہے ایک قسم کی چھوٹی موت ہے اور یہ اللہ نے اسی لئے رکھی اللہ میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سمجھ لو کہ تم روزانہ دن میں کچھ ٹائم ضرور ایک موت کو ایکسپیرینس کرتے ہو تو اس کو بھولو نہ تو اللہ تعالیٰ جان نکال لیتے ہیں انسان کی روح نکل جاتی ہے انسان کے جسم سے اب جس کو اللہ نے مارنا ہو اللہ اس کی روح کو روک لیتے ہیں اس کو واپس نہیں جسم کی طرف آنے دیتے ہیں لیکن جس کو اللہ تعالیٰ ابھی زندگی دینا چاہتے ہیں اللہ اس کو واپس بھیج دیتے ہیں کچھ مقررہ مدد تک اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آیَاتِ اس میں نشانیہ ہے لِقَوْمِ يَتَفَكْرُونَ ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں اَمِتَّخَذَ مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَ کیا انہوں نے اللہ کے صفح سفارشی بنا لیے قُلْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اَوَلَوْ كَانَ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِرُونَ آپ نے پھر بھی ان کو اللہ کے صفح سفارشی بنا لیا ہے اگرچہ وہ کسی چیز میں کوئی اختیار ہی نہیں رکھتے وَلَا يَعْقِرُونَ اور نہ وہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں قُلْ لِلَّهِ شَفَعَتُ جَمِيعًا کہہ دیجئے اللہ کے لیے ہر قسم کی صفارش ہے یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ کے حکم اور اجازت کے بغیر کسی کو صفارش کی اجازت نہیں ہوگی لہو ملک السماواتی والارض اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے ثم مَا إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھر اسی کے طرف تم سب لوٹوگے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُشْ مَعَزَّتْ خُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ جب اللہ تعالیٰ اکیلے کا ذکر ہوتا ہے تو وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت میں ان کا دل کو نفرت آتی ہے سبحان اللہ دیکھیں جب توحید کی بات ہوتی ہے صرف اللہ اکیلے کی بات ہوتی ہے تو مشرق جو ہیں اور خاص طور پر وہ لوگ جن کو آخرت پر ایمان نہیں ہے اللہ کہتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ان کے دلوں کو غصہ ٹڑتا ہے وہ ناپسند کرتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّذِينَ مِنْدُونَ ہِ جب اللہ کے علاوہ کسی دوسرے معبودوں کا ذکر شروع ہوتا ہے شرق کی باتیں ہوتی ہیں اِذَا ہم یستبشرون تو وہ خوش ہونے لگ جاتے ہیں آپ کئی ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں بھی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کرتے ہیں آپ کبھی ان کے سامنے توحید کی آیات پڑھنا شروع کریں اور آپ کبھی ان کے سامنے توحید کی معانی بیان کرنا شروع کریں آپ دیکھیں گے ان کے چہروں کے خد و خال بدلنا شروع ہو گیا غصہ چڑھنا شروع ہو جاتا ان کی نفرت ان کے موں سے نظر ہونا شروع ہو جاتا لیکن جب آپ ذرا دوسری ان کے بابوں کی بھی باتیں شروع کر دیں اور ان کی بھی باتیں شروع کر دیں اور ان کے اختیارات اور ان کی کمال اور فضائل بھی بیان کرنا شروع کر دیں تو ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے بائی طبعے کسی کے بزرگ آدمی کو یعنی اس کو کوئی ان کی برائی نہیں کر سکتے ظاہر ہے کوئی جو بندہ نیک ہے نیک ہے اصل بات یہ ہے کہ جو بندہ ان کو خدائی اختیارات دے ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھرائے ہم اس کی مضمت کریں قل اللہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے اللہ فاطر السماواتی والارض جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے عالم الغیبی والشہادہ جو غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے انت تحکم بین عبادی کا آپ فیصلہ کریں گے اپنے بندوں کے درمیان فی ما کانو فی ہی اختلفون اس میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں اگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اگر ان کے لئے جو بھی زمین ہے اور سب کا سب اور اس کے علاوہ اور بھی مال و دولت ہو جائے سارا سونا چاندی سے بھر دیا جائے قیامت کے دن قیامت کے دن کے برے عذاب سے وہ اگر فدیہ دے کے اپنے آپ کو چھوڑانا چاہیں تو وہ نہیں چھوڑوا پائیں گے اور ظاہر ہو جائے گا ان پر اللہ کی طرف سے جو وہ نہ گمان کرتے تھے جو وہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے ایسی چیزیں ان کے پر قیامت کے دن ظاہر ہو جائیں گے اور ظاہر ہو جائیں گے ان پر ان کے برے عامال جو وہ کیا کرتے تھے اور گھیر لے گا ان کو وہ جس کا وہ مزاق اڑایا کرتے تھے یعنی وہ جہنم کی عذاب یا جو قیامت ہے جس کا وہ عذاب مزاق اڑایا کرتے تھے وہ اس کو گھیر لے گا جب پہنٹی ہے انسان کو کوئی ہماری طرف سے تکلیف تو ہمیں پکارتا ہے جب ہم اپنی طرف سے اس پر کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو کہتا یہ تو مجھے اپنے علم کی وجہ سے عطا کیا گیا جیسے قرون نے کہتا اللہ کہتے ہیں بلکہ یہ عزمائش ہوتی ہے اس کے لئے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے پتا چلا اگر ایک بندہ ایک برے کام کر رہے اور اللہ کی طرف سے اس کے اوپر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں نعمتیں نازل ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ نا وہ سمجھے کہ میں بڑا کامیاب آدمی ہوں نہیں اللہ کہتے ہیں بل ہی فتنتوں وہ اس کے لئے عزمائش ہوتی ہے قد قالہ الذین من قبلہم یقینا یہ کہا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے فما اغنع عنہم ما کانو یکسیبون تو وہ جو کیا کرتے تھے انہوں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا اللہ کے عذاب سے انہوں نے دور نہیں کیا فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُمَا كَسَبُو پس ان کو پہنچی ان پر آ پڑی کیا چیز ان کے عذاب کی وجہ سے ان کے عامال کی وجہ سے برائی وَالَّذِينَ ظَلَمُوا جو انہیں برے عامال کی تھی ان کی وجہ سے ان کو عذاب نے آ گیا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَا أُولَائِ اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے سَيُسِبُهُمْ سَيِّئَاتُمَا كَسَبُو جلد پہنچیں گی انہیں برائیاں جو ان نے کمایا جو برائیاں انہوں نے کی ہیں ان کے خمیازیں اور ان کے ریزلٹس اور ان کا انجام ان کو ضرور پہنچے گا وَالَّذِينَ ظَلَمْ بِمُعْجِزِينَ اور نہیں وہ آجز کرنے والے اس کو روکنے والے اَوَلَمْ يَعْلَمُوا کیا وہ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ فراخ کرتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لئے وہ چاہتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے وہ رزق کو تنگ کر دیتا ہے اِنَّ فِي ذَالِكَ لَا آیَات بشک اس میں نشانیہ ہے لِقَوْمِ يُؤْمِنِيونَ ایسی قوم کے لئے جو ایمان لاتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَا أَصْرَفُوا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے زیادتی کی علیہ انفسہم اپنی جانوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ بشک اللہ تعالیٰ بخش دے گا تمہارے سب کے سب گناہوں کو یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور ہم نے سورہ یوسف میں کیا پڑھا تھا کہ کافر ہی ہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے وَأَنِيبُوا إِلَا رَبِّكُم اور رجوع کر اپنے رب کی طرف وَأَسْلِمُوا لَهُ اس کے لئے فرمبردار ہو جاؤ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُم اس سے پہلے کہ تمہارے پاس آئے کیا؟ الْعَذَابَ عَذَاب ثُمَّ لَا تُمْ سَرُونَ پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِنْ رَبِّكُم اور فالو کرو سب سے بہتر جو نازل کیا گیا تمہاری طرف جو بھی اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کیا بات مان لو اور اپنے آپ کو صحیح کر لو کہ تمہیں یہ کہنا پڑے یا حسرتہائے افسوس عَلَى مَا فَرَّتْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ اس چیز کے بارے میں جو میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کتاہی کی اس پر افسوس کرو وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ اور تھا میں مذاق کرنے والا ہنسی اڑانے والا اَوْ تَقُول یا تمہیں کہنا پڑے لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِ اگر اللہ مجھے ہدایت دے دیتا لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ تو میں ہو جاتا پرہیزگاروں میں سے اَوْ تَقُولَ حِينَةَ الْعَدَابَ یا وہ کہے جب وہ دیکھے گا جب تم دیکھے گا جب تم دیکھے عذاب یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ توبہ کرو جب تمہیں یہ نا یہ تمہیں جو ہے نا وہ ریگریٹس نہ ہو اور ان میں سے ایک ریگریٹس یہ اللہ نے دو تین بیان کی پیچھے اب یہ بھی ہے اَوْ تَقُولَ حِينَةَ الْعَدَابَ یا وہ کہے جب تم دیکھو عذاب کو لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً کاش اگر مجھے دوبارہ بھیج دیا جائے پیچھے مجھے ایک اور چانس مل جائے فَأَقُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ تو بس میں ہو جاؤں گا نیک لوگوں میں سے بلا کیوں نہیں قجاعت کا آیات کی یقیناً آئیں تمہارے پاس میری نشانیاں فَكَذَّبْتَ بِهَا اور قیامت کے دن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے ان لوگوں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو جھوٹلایا جنہوں نے اللہ پر جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا قیامت کے دن آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو کہ ان کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے یعنی کالے چہرے سیاہ ہوں گے پہلے بھی ہم نے پڑھ چکے جس دن جو ہے کچھ چہرے سوید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے کیا جہنم جو ہے وہ ٹھکانہ نہیں ہے متکبرین کے لیے اور جن لوگوں نے پرہیزگاری کی جو جو ڈرے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی کے ساتھ نچات عطا کریں گے نہیں ان کو کوئی تکلیف آئے گی اللہ خالق کل شئی اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے ہر چیز کا وہو علا کل شئی وقیل اور وہ ہر چیز کا نگہبان ہے لہو مقالد السماوات اسی کے لیے آسمان اور زمین کی کنجیاں چابیاں ہیں والذین کفروا بی آیات اللہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اولائکہ ہم الخاسرون یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل افغیر اللہ تأمرون اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو فرما دیجئے کیا اللہ کے علاوہ تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں کسی اور کی عبادت کروں اے جاہلو وَلَقَدْ اُوحِيَ إِلَيْكَ اور یقیناً وحی کی گئی میری تمہاری طرف وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے گزرے تھے لَإِنْ أَشْرَقْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ کہ اگر آپ نے شرک کیا تو سارے آپ کے عامال ضائع ہو جائیں گے وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آپ ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور آپ سے پہلے یہ وحی کی گئی تھی کہ اگر آپ نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھیرایا ایسا گناہ آپ سے بھی ہو گیا جو نہیں ہو سکتا اگر پھر بھی ہو گیا تو آپ کے بھی سارے عامال ضائع ہو جائیں گے جب نبی کے ہو سکتے ہیں تو اس کے امتیوں کے کیوں نہیں ہو سکتے بَلِلَّهِ بلکہ اللہ ہے وہ ذات فَعْبُدْ بس عبادت کرو اس کی وَكُمْ مِنَ الشَّاکِرِينَ اور ہو جاؤ تم شکر گزار وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ انہوں نے اللہ کی ویسے قدر نہ کی جس طرح سے اس کے قدر کرنے کا حق تھا وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةُ اور زمین تمام کی تمام اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے روز وَالْسَمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتُمْ بِيَمِينِهِ اور آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں سبحانہو وہ پاک ہے وَتَعَالَ عَمَّا يُشْرِكُونَ بہت بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز ایک اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں مٹھی ہوگی یعنی اللہ کی مٹھی میں زمین ہوگی اور اللہ کے ہاتھ میں آسمان جو ہیں وہ لپٹے ہوئے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ این المتکبرون وہ تکبر کرنے والے کہاں پہ ہیں این الجبارون وہ جابر حکمران اور بادشاہ وہ کدھر ہیں این الملوک بادشاہ دنیا کے کدھر ہیں آج تو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیں گے جیسے آگے ذکر آئے گا کہ اللہ ہی ہے و اکیلہ ہے اور وہی واحد اور قہار ہے وَنُفِقَ فِصُّورِ اور جب سور پھونکا جائے گا فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ تو بے ہوش ہو جائیں گے جو بھی آسمان اور زمین میں ہے اِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ سِوَائِ جِنْكُوَ اللَّهِ چَاہے گا ثُمَّ نُفِقَ فِيهِ اُخْرَا پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ تو پھر وہ اچانک کھڑے ہو جائیں گے دیکھتے ہوئے حیران ہو کر وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا اور چمک اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور سے وَوُضِّعَ الْكِتَابُ اور کتاب کھول دی جائے گی وَجِعَ بِالنَّبِيِّينَ نبیوں کو لائے جائے گا وَالشُہَدَائِ اور گواہوں کو پیش کیا جائے گا وَقُضِعَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ اور حق کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کر دیے جائے گا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا وَوُفِّيَتْ اور پورا پورا دیے جائے گا کل نفس ہر جان کو ما عملت جو انہوں نے عمل کیا اس کا بدلہ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ اور وہ اللہ خوب جانتا ہے وہ جو عمل کر رہے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور ہانکے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا الَا جَهَنَّمَ زُّمَرَا جہنم میں گروہوں کی صورت میں جس طرح جانوروں کو ہانکا جاتا ہے دکیل کے بھیجا جاتا ہے اسی طرح سے جہنمیوں کو جہنم کی طرف گروہ بنا بنا کے وہاں پر ہانکا جائے گا حتیٰ اِذَا جَاؤُوَهَا جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے جہنم کے وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا جو دروغہ ہے جہنم کا اور آگے ہم پڑھیں گے دروغے کا نام مالک ہے وہ کیا کہے گا ان کو عَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُمْ مِنْكُمْ کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تم میں سے يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آیَاتِ رَبِّكُمْ وہ پڑھتے تھے تم پر یعنی وہ تلاوت کرتے تھے تم پر تمہارے رب کی آیات کو وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وہ ڈرائیہ کرتے تھے تمہیں آج کے دن کی ملاقات سے قالو بلا وہ مان جائیں گے کہیں گے کیوں نہیں ولیکن حقت کلمة العذاب لیکن پورا ہو گیا عذاب کا حکم على الكافرین کافروں پر قِيلَ دْخُلُوا أَبُوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لئے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوُ رَبَّهُمْ اب اللہ تعالیٰ ایک دوسری تصویر دکھا رہے ہیں آپ کو اللہ کہتے ہیں اور لے کے جائے جائیں گے ریسپیکٹ کے ساتھ وہ لوگ جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی جو ڈرنے والے تھے رَبَّهُمْ اپنے رب سے ڈرتے رہے الَلْجَنَّتِ زُمَرَنْ وہ بھی جنت کی طرف گروہوں کی صورت کے اندر لے کے جائیں گے دیکھیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سیکشنز بنائیں گے فریکشنز ہوں گے فریکشنز ہوں گے یعنی سارے بندے ایک جیسے نہیں ہوں گے مختلف کٹیگریز ہوں گی کچھ ایگزیکیٹیف کلاس کے جیسے اللہ نے پڑھا فَمِنْهُمْ ظَالِمُ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدُ کچھ جو ہے وہ ہمیشہ سبقت کرنے والے ان کا الگ گروہ ہوگا نبیوں کا الگ ہوگا صادحین کا الگ ہوگا صدیغین کا الگ ہوگا شہداء کا الگ ہوگا روزے داروں کا الگ ہوگا اللہ تعالیٰ ہر ایک کے گروہ بنا کر رکھیں گے حتی اذا جاؤوہا جب وہ جنت کے پاس پہنچیں گے وَفُتِحَتْ أَبُوْا بُحَا اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا جنت کا دروغہ ان کو کہے گا جنت کا جو محافظ ہے وہ کیا کہے گا سلام علیکم تم پر سلامتی ہو طب تم تم بہت اچھے رہے فَدْخُلُوْهَا خَالِدِينَ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کری داقل ہو جاؤ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ وہ کہیں گے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ اور ہمیں وارث بنایا اس زمین کا اس جنت کا نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّتِ ہم مقام کر لیں گے اس میں جنت میں حیث نشات جہاں پہ ہم چاہیں گے ہم ٹھہریں گے اس جنت میں جہاں پہ ہم چاہیں گے فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ تو کتنا ہی اچھا عجر ہے عمل کرنے والوں کے لئے یعنی اللہ تعالی بڑی بڑی جنتیں اور بڑے بڑے باغات دیں گے اور بڑی بڑی پروپٹیز ہوں گی اور انسان جدر چاہے گا اس پروپٹی کے اندر جہاں پہ رہنا چاہے گا جہاں پہ اپنا محل بنوانا چاہے گا وہاں پہ وہ بیٹھے گا اور رہے گا وَتَرَ الْمَلَائِكَةَ اور آپ دیکھیں گے فرشتے حافین من حول العرشی وہ عرش کے اردگرد اللہ کے عرش کے اردگرد حلقہ بنا کے اس کے اردگرد کھڑے ہوئے ہوں گے يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وہ اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے تسبیح بیان کر رہے ہوں گے وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا وَقِيلَ اور کہا جائے گا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لئے یعنی دے آف ججمنٹ کا جو کنکلوجن ہے وہ ان الفاظ سے ہوگا آگے سورة المؤمن ہے یہ مکی سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے حامیم تنزیل الكتابی یہ قرآن مجید یہ کتاب کا نازل کرنا ہے مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ اس اللہ کی طرف سے جو بڑا غالب اور علیم بڑا علم والا ہے غافر الذنبی وہ اللہ جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے وَقَابِلِ التَّوْبِي توبہ کا قبول کرنے والا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ شدید العقابی سخت عذاب دینے والا بھی ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں صرف امیدیں لگا کے بیٹھ جانا کہ اللہ معاف کرنے والا جو مرضی کر دیں اور یا پھر اللہ تعالیٰ سے صرف درتے ہی رہنا اور اللہ کی رحمت کی امید نہ رکھنا یہ دونوں غلط روئی ہیں بیلنس ہے جیسے علماء کہتے ہیں امید اللہ کی رحمت پر امید اور اللہ کے عذاب سے خوف یہ ایسے ہی ہے جیسے پرندے کے دو پر ہیں اور اڑنے کے لیے ایک پرندے کو ان دونوں کی ضرورت ہے اور ایکول ضرورت ہے اور یہ بیلنس کرتے ہیں انسان کی زندگی کو تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جہاں پہ اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا توبہ قبول کرنے والا وہاں اللہ سخت سزا دینے والا بھی ہے ویالطولی بڑے فضل والا ہے لا الہ الا ہو نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود الیہ المصیر اسی کی طرف لوڑ کر جانا ہے ما یجادنو فی آیات اللہی نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیات میں الا الذین کفروا سوائے کافر لوگ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا چلنا پھرنا شہر کے اندر کہیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے یہ جو بڑی شان و شوکت سے بڑی بڑی گاڑیوں میں اور بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دیں یہ چیزیں ان سے پہلے قوم نون جھٹلایا کس کو جھٹلایا اللہ کی آیات کرو اپنے نبی کو اور ان کے بعد کئی گروہوں اور نے بھی جھٹلایا وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّتِمْ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُدُوءُ اور ہر امت نے اپنے رسول کے متعلق یہ ارادہ کیا کہ وہ اس کو پکڑ لیں گے وَجَادُلُوا بِالْبَاطِلِي اور جھگڑا کریں گے اس کے ساتھ نہ حق لِيُدْحِدُوا بِهِ الْحَقَّ تاکہ وہ حق کو دبا دیں گے اس سے فَأَخَسْتُهُمْ لیکن ہم نے ان کو پکڑ لیا میں نے ان کو پکڑ لیا جب بھی رسول بھیجا گیا کسی امت کی طرف تو ہر رسول نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے وہ اپنے نبی کو پکڑ لیں اس کے خیر کو رکنے کی کوشش کریں گے اور حق کو دبائیں گے ہر بند نے کوشش کی لیکن اللہ نے کہا کہ ہم نے ان میں سے ہر ایک کو پکڑ لیا فَكَيْفَ كَانَ عِقَابُ تو پھر کیسا تھا میرا عذاب وَكَذَلِكَ حَقَّتْ قَلِمَةُ رَبِّكَ اور اسی طریقے سے ثابت ہو گئے تمہاری رب کی بات عَلَى الَّذِينَ كَفَرُ یعنی جو عذاب کی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثابت ہو گئی کن لوگوں پر ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا اَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارُ وہ کیا بات ثابت ہوئی کہ یہ لوگ جہنمی ہیں یہ آگ والے ہیں الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ اب اللہ تعالیٰ فرشتوں کی تعریف بیان کر رہے ہیں فرشتے کیسے ہیں الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ یعنی اتنے بڑے فرشتے ہیں کہ وہ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وَمَنْ حَوْلَهُ اور جو اس کے اردگرد ہیں يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وہ اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں اس کی پاکیزی اس کی تسبیح بیان کرتے ہوئے وَيُؤْمِنُونَ بِحِ اور وہ ایمان لاتے ہیں یعنی وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے وَيُؤْمِنُونَ بِحِ وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا اور اہلِ ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں سبحان اللہ یعنی فرشتے جو ہیں دیکھیں ایک طرف فرشتے تھے ایک طرف ابلیس تھا ابلیس نے حسد کیا اور جیسے ہم نے پہلے بڑھانا قسم کھائی اللہ کی عزت کی کہ میں ان کو سب کو گمراہ کر دوں گا اور ایک طرف فرشتے ہیں انہوں نے بھی سجدہ کیا لیکن وہ فرشتے ان کا رویہ دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں وہ اہلِ ایمان کے لیے اتنی طاقتور قوم ہے اتنی طاقتور اللہ کی مخلوق ہے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوئے انہوں نے آٹھ فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوئے حدیث میں آتا ہے امیجن کریں یہ آٹھ فرشتے کتنی بڑی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کے اور اس کے بارے میں احادیث بھی موجود ہے بل ٹائم نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی مخلوق ہونے کے باوجود اور اللہ نے ان سے سردہ کروایا انسان کو لیکن اس کے باوجود یہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا ہے فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَعْبُوا بس بخش دیجئے معاف کر دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَا اور جنہوں نے آپ کے رستے کی پیروی کی وَقِهِمْ عَضَابَ الْجَحِيمِ اور اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے رَبَّرَا اے ہمارے رب وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ ان کو داخل کیجئے ہمیشکی کے باغات میں اللَّتِي وَعَدْتَهُمْ جو آپ نے ان سے وعدہ کیا جن کا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ اور ان کے عباؤ اجداد میں سے بھی وہ جو نیک ہوئے یعنی ان کے عباؤ اجداد کو بھی نہ چھوڑ اللہ ان کو بھی داخل کر ان میں وَأَزْوَاجِهِمْ ان کی بیویوں سے بھی وَزُرِّيَاتِهِمْ ان کی اولادوں کو بھی اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللَّهْ آبْ يَقِينًا بہت غالب اور حکمت والے ہیں وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ اور تُو ان کو برائیوں سے بچا لے وَمَنْ تَقِسْ سَيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَا اور جس کو اس دن برائی سے بچا لیا گیا اور جس کو اللہ تُو نے برائی سے بچا لیا اس دن قیامت کے روز فَقَدْ رَحِمْتَا تو یقیناً تُو نے اس کے اوپر بہت بڑا رحم کیا یقین کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو اپنے آمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا ہر بندہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا صحابہ نے پوچھا اللہ کی رسول آپ بھی اللہ کی رسول نے کہا میں بھی اپنے آمال کی وجہ سے جنت میں نہیں داخل ہوں گا میں بھی اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں امیجن کریں سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں وہ نبی جس نے کبھی اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا یہ اس کے الفاظ ہیں وَذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اور یہ اس لئے اللہ کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے اپنے آمال کے اوپر اترانا نہیں چاہیے وَذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا يُنَادَوْنَا وہ پکارے جائیں گے لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ مِنْ مَقْتِكُمْ تمہارا اللہ کا تم سے نراز ہونا زیادہ بڑھا ہے تمہارا اپنی جانوں سے نراز ہونے سے کیا مطلب ہے اس بات کا وہ فصلین بیان کرتے ہیں کہ جہنم کے اندر جب انسان یہ لوگ جب کافر ہوں گے تو جہنم میں رہ رہ کے عذاب جھیل جھیل کے اپنے آپ سے تنگ اور بیزار ہو جائیں گے جیسے کہنا ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹنا شروع کر دے گا اپنے آپ سے نفرت ہو جائے گی ان کو اور کہاو گا بس میں ختم ہو جاؤں اپنی جان سے عوض آری شروع ہو جائے گی اللہ کہیں گے ان کو کہا جائے گا اللہ کی نرازگی تمہارے بارے میں تمہاری اپنی جانوں سے نرازگی سے زیادہ بڑی بات ہے کاش تم نے اللہ کی نرازگی کا خیال کیا ہوتا تو آج اپنے آپ سے نراز نہ ہو رہے ہوتے جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا فتک فرون تو تم اللہ کی باتوں کا انکار کرتے تھے تم کفر کرتے تھے اللہ کوئی نکلنے کا رستہ ہے یہاں سے کوئی جائے پناہ مل سکتی آج اللہ کہتے ہیں یہ تم پر اس لیے یہ تم پر ایسی سزا اس لیے وارد ہوئی اذا دعی اللہ وحدہو جب اللہ اکیلے کی طرف تمہیں بلائے جاتا تھا کفر تم تم اللہ کا انکار کرتے تم کفر کرتے تھے وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا لیکن جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھے رائے جاتا تو تم فوراً ایمان لے کے آتے یعنی جب شرک کی باتیں ہوتیں تو تم فوراً پلپڑتے اس پر اور جب تحید کی باتیں ہوتی تو تم اللہ کا انکار کرتے فَالْحُکْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ اب حکم اور فیصلہ کس کے لیے ہے اس اللہ کے لیے ہے جو بہت بڑا اور بہت بلند ہے وَالَّذِي يُرِيكُمْ آیَاتِهِ وہی ذات ہے جو تمہیں دکھاتی ہے اپنی نشانیاں وَيُنَزِّرُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقَ اور وہ نازل کرتی ہے آسمان سے تمہارے لئے رزقو فَدْعُ اللَّهَ پس اللہ کو پکارو مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّين اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کو خالص کرتے ہوئے اللہ کو پکارو وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ کافر چاہے جتنا بھی برا مانے ان کو جتنی بھی تکلیف ہو ان کی پروانہ کرو رفیعُ الدرجات بلندرجات بلندرجوں والا ہے اللہ ذُلْعَرْشِ عرش کا مالک ہے يُلْقِ الرُّوحَ مِنْ عَمْرِهِ وہ حکم نازل کرتا ہے یعنی وہ وحی نازل کرتا ہے وہ وحی ڈالتا ہے اپنے حکم سے عَلَى مَنْ يَشَعُ مِنْ عِبَادِهِ اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے یہ اللہ کی شان ہے اپنے نبیوں میں سے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے نبی منا لے ان کے اوپر وحی ڈال دے لِيُنْ لِرَا کس لیے وحی نازل کرتا ہے تاکہ وہ ڈرائے يَوْمَ التَّلَاقْ مُلَقَات کے دن کو تو پہلے ہم قیامت کے کئی نام پڑھ چکے ہیں قیامت کا ایک نام يَوْمُ التَّلَاقْ بھی ہے جس دن مُلَقَات ہوگی آپس میں لوگوں کی آپس میں بھی مُلَقَات ہوگی اور اللہ سے بھی مُلَقَات ہوگی يَوْمَ هُمْ بَارِزُون وہ دن جس دن ظاہر ہوں گے اُس دن کوئی بھی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہوگی آج بھی اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے لیکن اُس دن تو سب چیزیں ظاہر ہوگی انسان کے سامنے بھی آ جائیں گے لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ کس کے لیے آج بادشاہت ہے لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ اللہ اکیلے کے لیے جو واحد ہے القحار جو بڑا زبردست ہے یہ وہی حدیث ہے جو میں نے کہ جس دن اللہ تعالی آسمانوں کو اور زمین کو اپنی مٹھی میں لے لیں گے اور آسمانوں کو لپیٹ لیں گے پھر اللہ کہیں گے کدھر ہے بادشاہ اور پھر کوئی جواب نہیں دے گا کیونکہ سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا صرف اللہ اکیلہ ہوگا اور پھر اللہ خود ہی جواب دیں گے آج کی بادشاہت تو صرف لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ صرف اللہ اکیلے کے لیے ہے جو قحار ہے آج کے دن جزا دیا جائے گا علم نہیں ہوگا بہت جلدی حساب لینے والے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْعَازِفَتِ اور ڈرائیے ان کو قریب آنے والے دن کے تو ایک قیامت کا نام یوم العازفہ بھی ہے ایسا دن جو بالکل قریب اس سے ڈرائیے اِذِ الْقُلُوبُ جس دن دل لَدَ الْحَنَاجِرِ قَاظِمِينَ غم سے بھرے ہوئے گلوں کو آ رہے ہوں گے انسان بہت غمگین ہو نا اور دل خوف بھی ہو اور ایسا غم ہو جس میں خوف بھی ہو تو انسان کا سینہ ایسے دھڑک رہا ہوتا ہے ہارٹ ایسے بیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ لگتا ہے جیسے ابھی نکل کے انسان کے گلے میں اور مو میں آ جائے گا اللہ کہتے ہیں غم سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہوگی مَا لِذْظَالِمِنَ مِنْ حَمِيمِ لیکن اس دن ظالم کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا وَلَا شَفِعٍ يُطَاع اور نہ کوئی ایسا سفارش کرنے والا ہوگا جس کی بات مانی جائے گی اس دن کوئی سفارش اللہ کے علاوہ اللہ کی اجازت کے بغیر قبول نہیں ہو سکے گی يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے وَمَا تُخْفِصُدُور یعنی جو لوگ آنکھوں کی خیانت کرتے ہیں وہ کسی طریقے سے بھی ہو سکتے ہیں وہ چُغل خوری بھی ہو سکتی ہے بدنظری بھی ہو سکتی ہے سب چیزوں کو آپ اپنی آنکھوں کو ٹیڑا کر کے کسی برائی کی چیز کو دیکھتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں وَمَا تُخْفِصُدُور اور جو سینوں کے اندر چھپے وہ بھی اللہ جانتا ہے وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقْ اور اللہ فیصلہ کرتا ہے وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اس کے سوا کو لَا يَقْضُونَ بِشَيْئِن وہ کچھ بھی فیصلہ نہیں کرتے ان کو بس کوئی اختیار نہیں اِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِير بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے اور دیکھنے والے ہیں اَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ کیا وہ زمین میں چلے پھیرے نہیں فَيَنظُرُوا بس وہ دیکھیں اعتبار سے بھی وہ ان سے بہت آگئے تھے یعنی آج ان کے اثرات بہت زیادہ موجود ہیں فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِم لیکن اللہ نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ بِمْوَاقْ اور نہیں تھا اللہ سے ان کو کوئی بچانے والا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَعْتِهِمْ یہ اس لیے کہ ان کے پاس آئے تھے رُسُلُهُمْ ان کے رسول وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآیَاتِنَا اور ہم نے بھیجے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ وَسُلْطَانِ مُبِين اور ایک روشن سلطان اور دلیل کے ساتھ برحان کے ساتھ اِلَا فِرْعُونَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ فِرْعُونَ کی طرف حامان کی طرف اور قارون کی طرف فَقَالُوا سَاحِرٌ قَذَّاب ان سب نے کیا کہا حضرت موسیٰ کے بارے میں کہ یہ تو جادو گھر ہے اور جھوٹا ہے علیہ عزو بللہ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ پس جب وہ آئے ان کے پاس حق کے ساتھ منعین دینا ہماری طرف سے ہم نے بھیجا تھا ان کو ہماری طرف سے حق کے ساتھ ان کے پاس آئے قَالُ اُقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ انہوں نے کہا یعنی جو فرعون قارون اور حامان تھا انہوں نے کیا کہا جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لے کے آئے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دو یہ دو دفعہ ہوا فرعون نے دو دفعہ یہ کام کیا یعنی پہلے حکم دیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی اور اس کے بعد ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اس کے بارے اللہ کہتے ہیں کافروں کا جو داؤ تھا یا ان کی چال تھی وہ سوائے گمراہی کے کچھ بھی نہیں تھی فرعون نے کہا ذرونی مجھے چھوڑو مجھے در موقع دو اقتل موسیٰ میں موسیٰ کو قتل کر دوں والیدعو ربہ اور چاہیے کہ اپنے رب کو پکار لے یعنی اے موسیٰ میں تجھے قتل کرنے لگوں اگر تیرے اندر کوئی یعنی تیرے رب موجود ہے تو اس کو پکار کے دیکھ لے وہ میرے ہاتھوں سے تجھے بچا سکتا ہے انی اخاف این یبدل دینکم او این یظہر فی الارض الفساد میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ وہ بدل دے تمہارا دین او این یظہر فی الارض الفساد یا پھر وہ ظاہر کر دے یہ پھلا دے زمین میں فساد وقال موسیٰ موسیٰ نے کہا اچھا توفرون ہے انی عثت بربی وربکم میں اس کی پناہ میں آتا ہوں میں اپنے رب کی پناہ سے آتا ہوں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں اور تیرے رب کی پناہ میں آتا ہوں یعنی جس رب کی پناہ میں میں آنے والا ہوں وہ صرف میرا رب نہیں وہ تیرا رب بھی ہے من کل متکبر اللہ یؤمنو بیہم الحساب کس کے فساد سے اور کس کے شر سے میں اس کی پناہ میں آتا ہوں ہر متکبر اور ہر اس شخص کے جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتا وقال رجل مؤمنون اب یہ اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان کر رہے اچھا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے سورہ یاسین میں بھی ہم نے پڑا اور یہاں پہ بھی ایک خاص ہم نے یہ بات پڑی کہ جو دعی دین ہے نا اسی طریقے سے جس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ نے بستی والوں کی مثال دی اور وہاں پہ ایک بچہ ایک بندہ آیا بھاگتا ہوا کنارے سے اور اس نے رسولوں کی تعیید کی بلکل اسی طریقے سے فیرون کی قوم میں بھی ایک بندہ تھا جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا اور وہ فیرون کی قوم میں سے تھا فیرون کے درباریوں میں سے تھا مسلمان ہو گیا لیکن اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا ڈر سے تو پھر جب یہ موقع آیا دین حق کی بات کرنے کا تو پھر بلا آخر وہ بول پڑا اور اب اس کی ساری اللہ تعالیٰ کنورزیشن بیان کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں وَقَالَ عَجُلُمْ مُؤْمِنُنُ اور مومن مرد نے کہا یہ ہے اصل مرد ہم لوگوں نے علیہ عز و علیہ جیسے میں نے پہلے کہا ہماری مردانگی تو اللہ معاف کرے چھوٹی ایسی فضول چیزوں میں نکلتی ہے یہ مردانگی ہوتی ہے جو بندہ حق کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ میں بڑے بڑے جابر حکمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قلیمت حق عند سلطان جائر اس سے بڑھ کے بندہ قوان ہو سکتا ہے جو ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بیان کرتا ہے تو یہ وہ بندہ تھا فیرون کے سامنے کھڑا ہوکے اس نے توحید اور حق بیان کیا اور کہا وقال رجل اور اتنی بڑی ہے یہ شخصی یعنی اللہ نے اس کو اتنا بڑا مقام دیا کہ اللہ نے بقاعدہ اس کا ذکر خیر چھوڑا ہمارے لئے وقال رجل مؤمن اور ایک مومن مرد نے کہا من آل فرعون جو فیرون کی قوم میں سے تھا یقتم ایمانہو اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا اتقتلون رجلن فیرون کو کہا اور ان کے سبداروں کو کہا تم ایک شخص کو اس لئے قتل کرتے ہو این یقول ربی اللہ کہ اس کا جرم صرف اس لئے اتنا ہے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے وقد جاءکم بالبینات من ربکم اور تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح نشانیاں آ چکیں وئین یکو قادمان اگر وہ جھوٹا ہو فعلی ہی قدیبو تو اس کے جھوٹ کا وابال اسی کے اوپر ہے یعنی اس کا نقصار اس کو ہوگا یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ بندہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے اور اللہ اس کو چھوڑنے جیسے پہلے بھی ہم نے ذکر کر چکا آگے بھی اللہ ذکر کریں گے کہ کوئی بندہ اللہ کے اوپر غلط جھوٹ بولے گا اللہ اس کو دنیا میں نہیں بچاتے اللہ اس کو پکڑتے وئین یکو صادقا لیکن اگر وہ سچا ہوا تو پھر کئی ایسا نہ ہو کہ وہ جو تم سے اس نے عذاب کا وعدہ کیا اس میں سے کچھ حصہ تمہیں پکڑ نہ لے بے شک اللہ تعالی نہیں ہدایت دیتا اس کو جو حد سے گزرنے والا حد سے بڑھنے والا ہے اور جھوٹا ہے تمہارے لئے بادشاعت ہے آج کے دن ظاہرین فی الارض زمین میں تمہارے پاس غلبہ ہے فَمَن يَنصُرُنَا بِن بَأْسِ اللَّهِ اِن جَاءَنَا تو کون میری مدد کرے گا اللہ کے عذاب کے مقابلے میں اگر وہ ہمارے اوپر آ جائے قَالَ فِرَعُونُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا آرَا فیرون نے کہا جیسے ہی فیرون نے دیکھا کہ ایک بندہ یہ باتیں کر رہا ہے اور اسی کا درباری ہے کیونکہ فیرون کے دل میں بھی یہ بات آتی تھی درباریوں کے دل میں بھی بات آئی اور جیسے ہم نے پہلے پڑھا جو جادو کرتے ہیں ان کے دلوں میں بھی یہ بات ہٹ کرتی تھی ظاہرہ حق کی بات ہر بندے کو لگتی ہے دل میں لگتی ہے تو فیرون جو تھا وہ ایک طرح دیفنسیو ہو گیا جیسے اس نے فیل کیا کہ یہ تو باتیں بلکل ٹھیک کر رہا ہے اور اس کا جو ہے اثر ہو رہا ہے لوگوں پر تو فوراں کہنے لگا مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا آرَا میں تو وہی بات کر رہا ہوں جو میں صحیح سمجھتا ہوں جو میں دیکھتا ہوں میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَاد اور نحیمت دکھاتا تمہیں مگر بھلائی کا رستہ اس نے کہا میں تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر رہا تم پرشان نہ ہو میں تمہیں بھلائی کا رستہ ہی بتا رہا ہوں وَقَالَ الَّذِي آمَنَا اب ایمان والے نے کیا کہا يَا قَوْمِ أَمِرِكَوْمْ اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا دَرْتَهُمْ تم پر مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَاب اس عذاب سے درتا ہوں جو پہلے گروہوں پر پہلے گزر چکا عذاب میں اس جیسے عذاب سے تم پر درتا ہوں یعنی جو پہلے گروہ جو گزر چکے ہیں جو بستی اللہ نے تباہ کر دی ہیں ان پر جو عذاب آیا میں اس عذاب کے مثل عذاب سے تمہارے بارے میں درتا ہوں مِثْلَ دَعْبِ قَوْمِ نُوح جیسا تحال جو عذاب آیا کس پر قوم نوح پر وَعَادٍ وَثَمُود اور عاد اور سمود پر وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ اور جو ان کے بعد آئے ان کے اوپر وَمَاللَّهُ يُرِيدُ ذُلْمًا لِلْعِبَاد اور نہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کوئی ظلم کرتے یا اس کا ارادہ کرتے وَيَا قَوْمِ اے مِرِ قَوْم اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم میں ڈرتا ہوں تم پر یومت تناد یہ ایک اور نام ہے قیامت کا جس دن چیخ و پکار کی جائے گی یعنی چیخ و پکار کے دن سے میں ڈرتا ہوں یومتو اللون مدبرین جس دن تم بھاگو گے پیٹھ پھیر کے مَا لَكُم مِن اللَّهِ مِنْ عَاصِم لیکن اللہ تعالیٰ سے تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہیں فَمَا لَهُ مِنْ حَادِ تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ اور تمہارے پاس یوسف علیہ السلام آئے مِن قَبْلُ پہلے بِالْبَيِّنَاتِ اپنی واضح نشانیوں کے ساتھ فَمَا ذِلْتُمْ فِي شَكٍ تم شک میں ہی پڑے رہے مِمَّا جَاءَكُمْ بِي اس چیز کے بارے میں وہ جو تمہارے پاس لے کے آئے تھے بھئی تمہارے پاس حضرت یوسف علیہ السلام پہلے گزر چکے کیونہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت موسیٰ سے پہلے ہیں اور مصر میں جو اصل میں سب سے پہلے دین حق کی جو ابتدا کی دعوت کی وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کی تھی آپ کو بتا ہے کہ اپنے والدین کو مدین سے یعنی اپنے والدین کو بلالی اعتبستی سے اور پھر مصر میں آپ اللہ نے ان کو عباد کیا تو انہوں نے کہا اللہ اس کے بعد اب کوئی رسول دوبارہ نہیں بھیجیں گے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے ہر اس کو جو حد سے بڑھنے والا ہے اور شک میں رہنے والا ہے وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں جگڑا کرتے ہیں بغیر سلطان بغیر کسی دلیل کے عطاہم جو ان کے پاس آئی ہو یعنی بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو اس کے باوجود وہ اللہ سے جگڑا کرتے ہیں قبور مقتن عند اللہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک یہ چیز سخت ناپسندیدہ ہے وعند الذین آمنو اور اہل ایمان کو بھی یہ چیز بہت بری لگتی ہے قدالک یطبع اللہ اسی طریقے سے اللہ مہر لگا دیتے ہیں على کل قلب متکبر جبار ہر مغرور اور جابر کے دل کے اوپر ہر وہ بندہ جو تکبر کرنے والا ہے آپ یقین کریں یہ بات سن لیجی یہ نوٹ کر لیں اور یہ بہت بڑی بات جو بندہ تکبر کرنے والا ہے چاہے وہ حق پہ تکبر جس طریقے سے مرضی وہ تکبر کرتا ہے اگر وہ تکبر کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں ان کو حق بہت کم نصیب ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ حق کو قبول کرنے کے لیے سب سے پہلی ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو آجید سمجھنا سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھنا میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن جو بندہ متکبر ہے جو تکبر کرتا ہے جو سمجھتا ہے کہ میں غلط ہوئی نہیں سکتا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے بندے کو کبھی حق نصیب ہوتا ہے کبھی بھی نہیں وَقَالَ فِرْعَونُ اَبْنِ لِي صُرْحَلْ لَعَلِّ بنا دے تو میرے لیے ایک بہت بڑا بحل لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَاب تاکہ میں اس میں رستے تک پہنچاؤں میں رستے اس کے بنا دوں اَسْبَابَ السَّمَاوَات میں آسمانوں کے رستوں پہ پہنچ جاؤں فَأَتْطَلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَى پس میں جھانک لوں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کی طرف یعنی میرے لیے ایک محل پہاڑ بناو بڑا سا محل بناو جیسے پہلے بھی کہا کہ وہ آگ کے اوپر فَأَوْقِدْ لِي أَحَامَانُ عَلَقْطِين یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی بیان کر چکے ہیں پڑھ چکے ہیں تو ایسا محل بناو جو آگ ایسی آگ پہ مٹی کو گرم کر کے بنایا گیا ہو پکی اینٹوں کا محل بناو میں اس پہ چڑھوں گا اور چڑھنے کے بعد میں آسمانوں کے رستے تلاش کر کے میں موسیٰ کے خدا سے مل کے آتا ہوں میں دیکھ کے آتا ہوں اس کو جھانک کے آتا ہوں وَإِنِّي لَأَغُنُّهُ كَاذِبَا اور مجھے گمان ہے کہ وہ جھوٹا ہے یعنی اللہ علیہ عزباللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جھوٹ بولتے ہیں وَكَذَلِكَ زُّيِّنَ لِفِرْعَونَ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طریقے سے فیرون کے برے آمال کو اس کے لیے مزہین خوبصورت بنا دیا گیا سُوء عمل ہی اس کے برے آمال کو وَسُدَّ عَنِ السَّبِيلِ اور اس کو اللہ کے صحیح رستے سے روک دیا گیا وَمَا كَيْدُ فِرْعَونَ إِلَّا فِي تَبَاب اور نہیں تھی فیرون کی چال مگر وہ تباہی یعنی فیرون کی چال سوائی تباہی میں اور کچھ نہیں تھی وَقَالَ الَّذِينَ آمَنَا اور کہا اس نے جو ایمان لائے تھا یا قومی ابھی اللہ وہی بات بتا رہے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ آمَنَا اور کہا اس بندے نے جو ایمان لائے یا قومی ایمری قوم اتبعونی تم میری پیروی کرو اہدیکم سبیل الرشاد میں تمہیں صحیح رستہ دکھاؤں گا یا قومی اِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا مَتَعَ اے میری قوم یہ دنیا کے زندگی صرف تھوڑی دن کا فائدہ ہے تھوڑا سا فائدہ ہے وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَدَارُ الْقِرَارُ جبکہ آخرت جو آخرت کا دن ہے یہ آخرت ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا گھر ہے مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً جس نے کوئی عمل کیا برا فَلَا يُجْزَا إِلَّا مِثْلَهَا تو اس کا بدلہ اتنا ہی ملے گا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكْرٍ اَوْ اُنسَا لیکن جس بندے نے کوئی نیک عمل کیا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو وَهُوَ مُؤْمِنٌ شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو فَأُلَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ ایسے لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے يُرزقون فیہا بغیر حساب جن کو اس میں بغیر حساب کے رزق دیا جائے گا وَيَا قَوْمِنِ انہوں نے کہا مَا لِي اَدْعُوكُمْ کیا ہے مجھے کہ میں تمہیں بلاتا ہوں الى النجاتی نجات کی طرف میں تمہیں سکسس کی طرف کامیابی کی طرف اور نجات کی طرف بلاتا ہوں وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارُ اور تم مجھے بلاتے ہو آگ کی طرف تَدْعُونَنِي تم مجھے بلاتے ہو لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ اس چیز کی طرف کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں وَأُشْرِقَ بِهِ اور میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھے رہا ہوں مَا لَيْسَ لِي بِهِ علم جس کے لیے میرے پاس کوئی علم نہیں تو دیکھا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی شرک کی بات کرتے ہیں شرک بنانے کی اللہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی علم کوئی دلیل نہیں وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ اور میں تمہیں بلاتا ہوں اس ذات کی طرف جو بڑی غالب ہے اور بخشنے والی ہے لا جرمہ کوئی شک نہیں اَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ یہ کہ تم بلاتے ہو مجھے اس کی طرف لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ نہیں ہے لائک اس کا کہ اس کو پکارا جائے فِي الدُنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ نہ دنیا میں نہ آخرت میں یعنی تم تو مجھے ایسی ذات کی طرف بلاتے ہو یعنی اس بندے نے نیک ایمان والے نے کہا میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے ایسے معبودوں کی طرف بلاتے ہو جو اس قابل نہیں ہے کہ نہ ان کو دنیا میں بلائے جا سکے نہ آخرت میں بلائے جا سکے وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ اور ہم سب کا پھر کے جانا ہے اللہ کی طرف وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ اور حد سے بندے والے وہیں ہیں جو آگ والے ہیں فَسَتَذْكُرُونَ پس تم جلد یاد کرو گے میں اقول لکھوں انہوں نے جھٹلایا انکار کیا اس کو زلیل و رسوا کیا ساری باتیں سننے کے بعد اس نے کہا تو کوئی بات نہیں انقریب تمہیں میری باتیں یاد آئیں گے وَأُفَوِّضُ عَمْرِي إِلَى اللَّهِ اور میں سومتا ہوں اپنا کام اپنا معاملہ اللہ کے حوالے میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں اِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ مِّلْعِبَاد بِيقِينَا اللَّهُ تَعَلَىٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُو سو اللہ نے اس کو بچا لیا اس برائی برائی سے جو چالے وہ چل رہے تھے یعنی جو چالے انہوں نے چلیں اس قوم نے اس کے خلاف اللہ تعالی نے اس کو اس کی برائی سے بچا لیا وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَا اور گھیر لیا فرعون کی قوم کو سوء العذاب بہت برے عذاب نے اَلْنَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيَا عَلِي عَزُبِ اللَّهِ سبحان اللہ اللہ کہتے ہیں دن رات ایسے لوگ یہ فیرون ہے اور یہ جو حامان اور قارون ہے اور ان کے لشکر ہیں اللہ کہتے ہیں دن اور رات حاضر کیے جاتے ہیں صبح اور شام آگ پر یعنی حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قبر کے اندر جو گناہگار ہیں اور جو مجرم ہیں دن رات ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے جہنم ان کے سامنے لائی جاتی ان کا گھر ان کو دکھایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ انہی آیات کی طرف بیان کر رہے ہیں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّعَ اور جب قیامت قائم ہوگی ادخلوا ان سے کہا جائے گا آل فرعون اے فیرون والو اشدد العذاب داخل ہو جاؤ تم اس سے بھی بتر عذاب میں یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا نا اللہ تعالیٰ جہاں پہ عذاب دیتے ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ یعنی قیامت کے دن عذاب صرف جسمانی نہیں ہوگا موت کے بعد عذاب پھر انسان کی عقل اور انسان کی جو سائیکلوجیکل عذاب بھی ہوگا اور وہ سائیکلوجیکل عذاب کیا ہے کہ جہنم ان کے سامنے پیش کی جائے بار بار دکھایا جائے گا یہ تمہارا گھر ہے یہ تمہارا گھر ہے یہ تمہارا گھر اور دن رات صبح بھی پیش کی جاتی ہے اور رات کو بھی وَإِذِي اتَخَاجُنَ فِي النَّار اور جب وہ آگ میں آپس میں جھگڑیں گے فَيَقُولُوا بُبْعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَقْبَرُوا تو ضعیف کمزور لوگ کہیں گے ان کو جنہوں نے تکبر کیا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبْعَن بے شک ہم تمہارے پیروکار تھے فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّار تو آج آگ کے کچھ حصے سے ہمیں بچا سکتے ہو کچھ آگ کا حصہ ہم سے دور کر دو دنیا میں ہم تمہارے پیچھے چلتے تھے تمہاری باتیں مانتے تھے کچھ نہ کچھ تو فائدہ دونا ہمیں چلو جہنم سے نکال نہیں سکتے کم از کم عذاب کا کچھ حصہ ہم سے کم کروا دو قَالَ الَّذِينَ اسْتَقْبَرُوا اِنَّا كُلُّن فِيهَا متقبر کیا کہیں گے ہم سب کے سب اس میں پڑے ہوئے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے کوئی بات نہیں کوئی اونچ نیچ نہیں ہو سکتی جو فیصلہ ہو گیا وہ آتمی اور فٹل ہیں وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ اور کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے کس کو کہیں گے لِخَزَنَتِ جَهَنَّمَ جَهَنَّم کے دروغے مالک کو مالک کا آگے نام آئے گا قرآن مجید تم مالک کو کہیں گے کیا کہیں گے ادعو ربکم اے مالک اپنے رب سے دعا کرو کس کے بارے میں ہمارے لئے یُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمَ منَ الْعَذَاب کم از کم ایک دن تو ہم پر عذاب حلقہ کر دے استغفراللہ یعنی قیامت کے دن جہنمی مالک سے یعنی دروغے سے کہیں گے جہنم کے دروغے سے یہ جو اس کا محافظ اور نگہبان ہے اس کا جو سپروائزر ہے اسے کہیں گے کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ کم از کم ایک دن ہم پر جو ہے وہ عذاب ختم نہ کر دے آہستہ کم کر دے قَالُو وہ کیا کہے گا بار بار احساس دلائے جائے گا کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے تمہارے نشانیاں لے کے قَالُو بَلَا وہ کہیں گے کیوں نہیں آئے تھے ہم مانتے ہیں قَالُو فَدْعُو کہیں گے تو پھر اللہ کو پکارو دعا کرو تم اللہ کہیں گے کافروں کی اس دن دعا وہ گم ہو جائے گی اس کی کوئی سننے والا نہیں ہوگا اللہ بھلا دیں گے ان کو اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا اللہ کہتے ہیں ہم ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی وَالَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان لائے فِي الحیاتِ الدنیا دنیا کی زندگی میں وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْحَادِ اور اس دن بھی ہم ان کی مدد کریں گے جس دن گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے جس دن گواہی دینے والے کھڑے ہو کر گواہیاں دیں گے یَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ اس دن ظالموں کو ان کے عذر ان کی معذرتیں ان کی ایکسکیوزز کوئی فائدہ نہیں دیں گے وَلَهُمُ اللَّعْنَتُوا ان پر لانت ہوگی وَلَهُمْ سُوءُ الدَّار اور ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہوگا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَ الْهُدَى اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت عطا کی وَأُورَثْنَا بَنِي إِسْرَائِلَ الْكِتَاب اور ہم نے بَنِي إِسْرَائِلَ کو تورات کا وارث بنایا هُدًا وَهِدَایتَ ہے وَذِكْرَا نَصِيحَتَهَ لِعُلِ الْأَلْبَابِ سمجھداروں کے لیے فَصبر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبر کیجئے اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ اللہ کا وعدہ سچا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ اور اپنی غلطیوں کی اللہ تعالی سے بخشش مانگئے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ اور پاکیزگی بیان کریں تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے بِالعشی والعبکار صبح بھی اور شام بھی بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں بغیر سلطان بغیر کسی دلیل کے عطاہم جو ان کے پاس آئی ہو کوئی دلیل نہیں ہوتی ان کے پاس جو اللہ کی طرف سے ان کے پاس پہنچی ہو اس کے باوجود اللہ کی آیات میں مجادلے کرتے ہیں مجادلے کرتے ہیں جھگڑتے ہیں آرگیو کرتے ہیں ان کے دلوں میں تکبر ہے ایرگنس ہے ماہم ببالغی وہ حق کی راہ کو پہنچنے والے بلکل نہیں نہیں وہ پہنچ سکتے اس کو فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ پس اللہ سے پناہ مانگئے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ آسمان اور زمین کی پیدائش وہ انسانوں کی پیدائش سے بہت بڑی بات ہے وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُ لیکن اکثر لوگوں کی بات سمجھ ہی نہیں آتی جانتے ہی نہیں وَمَا يَسْتَوِ الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ اندہ اور دیکھنے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِرُ الصَّالِحَاتِ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وَلَا الْمُسِيعُ اور انہوں نے کوئی بدکاری نہیں کی قَرِيلَ مَّا تَتَذَكَّرُونَ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو تم میں سے غور و فکر کرتے اِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَتٌ یقیناً قیامت ضرور آنے والی ہے لَا رَيْبَ فِيهَا اس میں کوئی شک نہیں وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے وَقَالَ رَبُّكُمْ اور تمہارا رب کہتا ہے اَدْعُدْعُونِ مجھے پکارو اَسْتَجِبْ لَكُمْ میں تمہاری دعاوں کو قبول کروں گا اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي وہ لوگ جو میری عبادت کے بارے میں تکبر کرتے ہیں سبحان اللہ یعنی اللہ کہتے ہیں جو بندہ دعا نہیں مانگتا جو مجھے نہیں پکارتا وہ تکبر کرتا ہے کیوں تکبر کرتا ہے ذرا سوچیں دعا کو ان نہیں مانگتا دعا وہ نہیں مانگتا دو بندے ہوتے ہیں جو دعا نہیں مانگتے ایک وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے جو سمجھتے ہیں دعا قبول ہی نہیں ہوتی اور دوسرے وہ لوگ دعا نہیں مانگتے جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی ضرورت نہیں ہے جو سیلف سفیشن سمجھتے ہیں دنیا کی ہر نعمت میرے پاس ہے مجھے دعا مانگنی کیا ضرورت ہے یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا صرف وہ بندہ مانگتا ہے جس کو کوئی مسئیبت ہو مجھے تو کبھی اللہ نے کوئی مسئیبت دی نہیں تو ایسا بندہ متکبر ہوتا ہے یہ ظاہر تکبر ہے نا وہ کہتا ہے میں سیلف سفیشن اللہ کہتے ہیں جو بندہ تکبر کرتا ہے میری عبادت سے سید خلون جہنم داخلین ان قریب وہ داخل ہوں گے جہنم میں خوار ہو کر اللہ اللہ ہی وہ ذات جس نے تمہارا لئے رات کو بنایا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو والنہارا مبصرا اور دن بنایا دکھانے کو یقینا اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت فضل کرنے والے ہیں ولیکن اکثر ناس لا اشکرون لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے ذالکم اللہ ربکم یہ ہے اللہ جو تمہارے رب ہے خالق کل شئی وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والے ہیں لا الہ الا ہوں نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود فَأَنَّا تُعْفَقُون پر تم کدھر بہکائے جاتے ہو بٹھ کے جاتے ہو قَذَلِكَ يُعْفَقُ الَّذِينَ كَانُوا بِ آیَاتِ اللَّهِ اَجْحْدُونَ اسی طریقے سے الٹے پھر جاتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لئے زمین کو قراراً تہری ہوئی قرارگاہ آپ دیکھیں زمین کتنی سپیڈ سے گم رہی ہے اگر سائنٹیفکلی اگر آپ دیکھیں تو بہت سپیڈ سے گم رہی ہے زمین لیکن اس کے باوجود ہم انسان ہیں ہمیں فیلی نہیں ہوتا کیسے اللہ تعالی نے اس کو قرار دیا وَسَمَاءَ بِنَاءَ اور آسمان کو چھت بنایا وَصَوَّرَكُمْ تمہیں ایک خوبصورت شکل دی فَأَحْسَنَ اصْوَرَكُمْ اور کتنی حسین اور خوبصورت شکل تمہاری بنائی اللہ نے وَرَزَقَكُمْ مِنَتْطَيِّبَاتِ اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے اللہ نے رزق دیا ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ یہ تمہارا اللہ ہے جو تمہارا رب ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ بہت ببرکت ہے اللہ کی ذات رَبُّلْعَالَمِينَ جو تمام جہانوں کا رہا ہے کتنی خوبصورت آیات ہیں سبحان اللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یقین کریں اگر اس کے ترجمے آتے ہو اور جب یہ تلاوتیں کی جاری ہوتی ہیں تو کبھی آپ فیل کریں تو انسان کے انکھوں سے آنسوں آر رہتیں کہ اللہ کی حیبت اور اللہ کی عزمت دیکھیں ہم نے سورہ فاطر میں کیا آیت پڑھی تھی اللہ تعالیٰ سے صحیح معنوں میں ڈرنے والے وہ علماء ہوتے ہیں کیوں علماء ہوتے ہیں کیونکہ علماء کو یہ باتیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں اور ہم یہ ہوتے ہیں ہمیں یہ باتیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں کہ اللہ کیا کہہ اتنی خوبصورت آیات اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہتوں کی بیان کر رہے ہیں اپنی عزمتیں بیان کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی ہیں چونکہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے اللہ معاف کرے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں لگے ہوتے ہیں ہمارا دماغ کدھر گیا ہوتا ہے تو جب انسان کو یہ آیات صحیح معنی میں سمجھ آئے تو انسان کی روح کام جاتی یقین کریں جب دعا کرو پکارو تو صرف اس کو اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے انی نحیتو مجھے منع کیا گیا ہے اس بات سے روکا گیا ہے ان اعبداللدین کہ میں عبادت کروں ان لوگوں کی ان مخلوقوں کی تدعون من دون اللہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو لما جاءنی البیناتو من ربی خاص کر کے جبکہ میرے رب کے پاس سے میرے پاس نشانیاں آ چکیں وعمرتو اور مجھے حکم دیا گیا ان اسلما کہ میں اپنی گردن جکا دوں لرب العالمین رب العالمین کے سامنے اس فرما بردار ہو جاؤ وَالَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن تُرَاب وہی ذات جس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ پھر نُطْفے سے ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ پھر گوشت کے لوتھڑے سے ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلَ پھر وہ نکالے گا تمہیں بچہ بنا کے نکالتا ہے تمہیں بچے کی صورت میں ثُمَّ لِتَبْلُغُ أَشُدَّكُمْ پھر تم اپنی جوانی کو پہنچتے ہو ثُمَّ لِتَكُونُ شُوْيُخَا اور پھر تم ہو جاتے ہو بُڑا بُڑے ہو جاتے ہو وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّةَ بِنْقَبْلُ اور تم میں سے جو پہلے فوت ہو جاتے ہیں اس سے پہلے تم میں سے کچھ ہے جو جلدی فوت یعنی کچھ ایسے ہیں جو بڑاپے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں وَلِتَبْلُغُ أَجَلَ مُسَمَّ تاکہ تم پہنچو اپنی وقت مقرراتک وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اور شاید کہ تمہیں سمجھ آئے تم عقل کرو اللہ کہتا ہے یہ نشانی ہے اس لیے تاکہ تم غور و فکر کرو یہ جو اللہ نے دیکھے پروسس بتایا نا پوری زندگی کا یہ غور و فکر کرنے والا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جیسے میں نے پہلے بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مثال دی اس کی جیسے وہ میرے اپنے گھر کے سامنے درخت ہے بلکل یہ جو اس کا ہوتا ہے نا شتہود کا درخت ہوتا ہے سبحان اللہ میں دیکھتا ہوں اس کو میری اپنی آنکھوں کے سامنے کیسے بلکل جب سردیاں ہوتی ہیں بلکل ڈیڈ ہو جاتا ہے ایک پتہ اس کے اوپر نہیں ہوتا لیکن جیسے جیسے بہار آتی ہے بارشیں ہوتی ہیں آہستہ آہستہ میں دیکھتا ہوں اس کے اوپر پھل لانا شروع ہوتا ہے اتنا گھنا ہو جاتا ہے کہ میری گاڑی پر بقاعدہ جو ہے نا وہ شتہود گر کے میری گاڑی کا ارزانہ مجھے دلوانی صاف کرنی پڑتی ہے اس کے اوپر وہ گر 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 لیکن کچھ دیر کے بعد میں دیکھتا ہوں آہستہ آہستہ وہ پتھے دوبارہ جھڑنا شروع ہوتا ہے زرد ہونا شروع ہوتا ہے اور بلکل ختم ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ ہم میں سے ہم لوگ اگر ان چیزوں کو دیکھنا شروع کریں سبحان اللہ ہمیں دن رات قیامت یاد آئے اپنی انسانیت اپنی حقیقت زندگی کی یاد آئے لیکن ہم ان چیزوں پر غوری کم کرتے ہیں وہی ذات ہے جو زندہ کرتی ہے اور وہ جو موت دیتی ہے جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی چیز کا پس وہ کہتا ہے اس کے لئے اس کا کہنا صرف یہی ہوتا ہے کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کی طرف جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں انہا یسرفون کس طرح وہ پھرے جاتے ہیں الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وہ لوگ جنہوں نے کتاب کو جھٹلایا وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا اور اس کو جس کو ہم نے بھیجا اس کے ساتھ اپنے رسول فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ پس جلد وہ جان لیں گے اِذِلْ اَقْلَالُ فِي آنَاقِهِمْ جب ان کی گردنوں میں توق ہوں گے وَسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ اور زنجیروں میں ہوں گے جھکڑے ہوئے يُسْحَبُونَ اور ان کو گھسیرا جائے گا فِي الْحَمِيمِ کدھر گھسیرا جائے گا جہنم کے اندر کھولتے ہوئے گرم پانی کے اندر ثُمَّ فِي الْنَّارِ يُسْجَرُونَ پھر اس کے بعد ان کو آگ کے اندر جھونک دیا جائے گا یعنی پھینک دیا جائے گا ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ وہ کہیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے پتہ نہیں کدھر گئے حقیقت بات یہ ہے کہ ہم تو کسی چیز کو نہیں پکارتے تھے یعنی جن کو ہم پکارتے تھے ان کی کوئی حسیت ہی نہیں تھے اسی طرح سے اللہ تعالی کافروں کو گمراہ کرتے ہیں یہ بدلہ ہے اس کا جو تم خوش ہوتے تھے زمین میں بغیر حق بغیر حق ہے دنیا میں تم بڑے فخر کرتے تھے بڑی خوشیہ بناتے تھے اپنی مال و دولت کو سمجھتے تھے کیا ہماری شان ہے کیا ہماری شوقت ہے اور جس طرح سے تم یہ بدلہ ہے اس رویے کا جو تم زمین میں اتراتے پھرتے تھے تکبر کرتے تھے ایراغنس کے ساتھ چلتے پھرتے تھے داخل ہو جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کتنا برا ٹھکانا ہے تکبر کرنے والوں کا پس آپ سبر کیجئے اللہ کا وعدہ سچا ہے پس اگر ہم آپ کو دکھا دیں کچھ حصہ اس کا جو ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے جو ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں یا ہم آپ کو وفات دے دیں تو ہماری طرف ہی وہ لٹائے جائیں گے تو یہ پہلے بھی آیت کئی دفعہ گزر چکی ہے اللہ کہتے ہیں ہم چاہیں تو جو آپ کی زمان سے ان کے لئے وعدے ہوئے ہیں کہ تم نہیں مانو گے اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا اگر ہم چاہیں تو وہ عذاب آپ کی زندگی میں بھی لا کے ان کو دکھا سکتے ہیں یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی جانے کے بعد ان پر عذاب آئیں کسی وقت بھی آ سکتا ہے اللہ کہتے ہیں جو بھی ہو اگر آخرت میں اگر نہ بھی دنیا میں عذاب ہو الٹیمیٹلی انہوں نے اللہ کے پاس لوٹنا ہے وہاں پہ جا کے تو سارے وعدے پورے ہو جائیں گے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا اور یقیناً ہم نے بھیجے رسول مِن قَبْلِكَ آپ سے پہلے مِنْهُمْ ان میں سے مَنْ قَسَسْنَا عَلَيْكَ کچھ ایسے ہیں جن کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا وَمِنْهُمْ مَلَّمْ نَقْسُصْ عَلَيْكَ اور کئی ایسے ہیں جن کا آپ کے سامنے تذکرہ نہیں کیا اللہ نے کئی ہزاروں رسول بھیجے ہیں لیکن اللہ نے بہت چند رسولوں کا ذکر کیا مجارٹی کا قرآن مجید میں ذکر کیا لیکن کچھ ایسے ہیں جن کا اللہ نے ذکر احادیث میں بھی کیا کسی رسول کے یہ اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی طرف سے کوئی نشانی پیش کر سکے فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهُ سو جب آگیا اللہ کا حکم قُضِيَ بِالْحَقِّ تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا وَخَسِرَهُنَا لِكَ الْمُبْطِلُونَ اور گھاٹے میں ہوگئے اس وقت اہلِ باطل باطل لوگ جو ہیں گھاٹے کا شکار ہوگئے اللہ وہ ذات ہے جو تمہارے لئے بناتے ہیں جانور لِتَرْقَبُوا مِنْحَا تاکہ تم ان پر سوار ہو وَمِنْحَا تَعْقُلُونَ اور ان میں سے کچھ کو تم کھا جاتے ہو وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعَ اور اس میں تمہارے لئے بہت سے فائدے ہیں لِتَبْلُغُوا تاکہ تم پہنچو عَلَيْهَا حَاجَتًا فِي صُدُورِكُم اپنی اس ضرورت کو جو تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ ایسے ہیں جانور جن کو تم کھا جاتے ہو اور کچھ پر تم سواری کر کے وہاں پہ جاتے ہو جہاں پہ تم جانا چاہتے ہیں جو تمہارے دل میں بات ہوتی ہے اس ضرورت کو پورا کرتے ہو وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ اور تم ان پر بھی سوار ہوتے ہو اور کشتیوں پر بھی بھر کے سوار ہوتے ہو وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں فَأَيَّا آیَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ پھر اللہ کی کون کون سی نشانیوں کا تم انکار کرو گے فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ کیا وہ زمین میں چلتے نہیں فَيَنْذُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةٌ لَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ تو وہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے قَانُوا اَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّقُوَا وہ ان سے زیادہ تھے نمبر میں بھی اور قوت میں بھی زیادہ تھے وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ اور زمین میں ان کے نشانات بھی زیادہ باقی ہیں فَمَا أَغْنَعَ عَنْهُمْ مَا قَانُوا يَقْسِبُونَ تو جو وہ کام کیا کرتے تھے ان کا انہیں کسی نے کوئی فائدہ نہیں لیا اللہ کے عذاب سے وہ کام جو ان کے عمال ہیں وہ ان کو دور نہیں کر سکے جب ان کے پاس اپنی کتاب آئی اللہ کی طرف سے تورات اور زبور اور یہ اللہ کی طرف سے صحیفے آئے اس طرف اس ٹائم انہوں نے انکار کیا لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید لے کے آئے تو اس ٹائم کہنے لگے کہ ہمارے پاس تو اپنی تورات موجود ہے ہمیں یہی کافی ہے اس پہ فخر کرنا شروع کر دیا اس کے مقابلے قرآن سے کرنا شروع کر دیا جس کو خود یہ مانتے نہیں ہے لیکن قرآن مجید کو نگیٹ کرنا تھا اس کے لئے انہوں نے کیا کیا اپنی کتابوں کے اوپر اپنے علم کے اوپر فخر کرنا شروع کر دیا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُ بِهِ اسْتَحْزِئُونَ اور گھیر لیا انہیں وہ جو جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے فَلَمَّ مَا رَأُوا بَأْسَنَا پس جب انہوں نے دیکھا ہمارا عذاب قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ تو انہوں نے کہا ہم ایمان لے کے آئے اللہ پر وَحْدَهُ اسْتَحْلِهِ پَر وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِقِينَ اور ہم نے انکار کیا اور ہم منکر ہوئے ہم نے کفر کیا اس کے ساتھ جس کو ہم شریک ٹھیرایا کرتے تھے فَلَمْ يَكُو يَنفَعُهُمْ ایمانُهُمْ پھر اس وقت انہوں کو ایمان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا لَمَّا رَأُوا بَأْسَنَا جب انہوں نے دیکھا ہمارا عذاب سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِي یہ اللہ کی سنت ہے جو گزری ہے اللہ کے پہلے بندوں میں وَخَسِرَهُنَا لِكَ الْكَافِرُونَ اور نقصان پاگے اس وقت کافر لوگ تو یہاں پہ یہ صورت مکمل ہو گئی ہے جزاکم اللہ خیر بارک اللہ فیکم